مولی بیازی مراج کی جائے گرے جی مہراج کی جائے پرچکی مراج کی بستی مطا کی جائے جائے جیلا دے موسیقی نمو بھگوٹے واسو دے وان موسیقی 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 گروڑ دیو مہیشورا گروڑ ساکشات پرم برمہ تسمائی سری گروڑی نمہ گوڑ پال بالم بھوڑنایک پالم سانسار سارم متي موہ جالم یسو ویسالم سس پال کالم بالم مکندم منساس مرام سچدانان روپایا ویشو تبتیا دیہ تبی تابترے ویناسایا سری کرشنا یو یم نمہ یم بربجانت منبیتام بیت کرتیم دویپا یانو بیرہ کاتر آجواب موسیقی 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 میرا دھے تیرودان جنم جنم موی دیجیو سری برج ورندہ ونواز لاک بار ہر ہر کہو ایک بار ہر دان ات پرسن شری لادلی دی ببین کو بھار ہری رام ہری رام 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 ہری 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 کھرشنا ہری کھرشنا 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 ہری 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 کھرشنا ہری کھرشنا 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 ہری آج کی ہم سبھی پاون بیلا میں پرویس کریں اس سے پورو بھگوان کا دو منٹھر نام سمکیرتن بڑی پریم اور سردھا کے ساتھ گائیں گے سبھی کرتل دھونی کے دوارا اپنی بھانی کو پفتر کریں گے تالی بجانے میں ہم سبھی کو بڑا سنکوچ لگتا ہے اس سنکوچ کو تیاغ کر کے بیٹھیں گے بھگوان کے سامنے کبھی بھی مان کے سہت نہ بیٹھیں یعنی کہ ہم یہ ہیں بھگوان کے سامنے کیول امانی بن کر کے بیٹھیں گے پروو میں کچھ بھی نہیں ہوں میں کیول تیرا ایک چھوٹا سا بالک ہوں ایشور انس جیو ابھیناس میں تیرا ایک انسی ہوں اور تیری جو کتھا گنگا مجھے سرون کرنے کیلئے مل رہی ہے میں اس میں گوتی لگا رہا ہوں اب گانہ کر رہا ہوں امانی ہو کر کے جیسے ہم دنیا کے وسائیوں میں رہ کر کے وسائیوں میں لپت ہو جاتے ہیں ویسے ہی کتھا میں جب بیٹھیں تو کتھا میں لپت ہو جائیں کتھا میں ایسے بیٹھیں پتا نہ چلے کہ ہماری پڑوس میں کون بیٹا کتھا سن رہا ہے آئیے ہم سبھی بانی کو بہتر کریں مولی برندہ بندہ مکی جے جے سیاں جے جے سیاں جے جے سری بھرندہ بندہ جے جے سیاں جے جے سیاں جے جے سری بھرندہ جے جے سیاں جے جے سیاں جے جے سیاں جے جے سری بھرندہ بندہ جے جے سیاں جے جے سیاں جے جے سیاں جے جے سری بھرندہ بندہ جے جے سیاں جے جے سیاں جے جے سری بھرندہ جے جے سیاں جے جے سیاں جے جے سری بھرندہ بھرندہ Jai Jai Syama Jai Jai Syam Jai Jai Sri Vrindah Varda جے جے چاہاں جے جے چاہاں جے جے سری بندہ ملے ہو جے جے شیاماں جے جے شیاماں جے جے شیاماں جے جے سری بندہ ملے ہو جے جے شیاماں جے جے شیاماں جے جے شیاماں جے جے شیاماں جے جے سری بندہ ملے ہو جے جے شیاماں 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 جے جے سری بندہ ملے ہو جے جے چاہاں جے چاہاں جے چاہاں جے جے چریدی پر کامل دار گرج دھونی پرانوں سے پیاری لگے گرج مدل پاہی بسائی رہو رسکوں کے سسنگ میں مست رہو جگ جال سناتھ بچائے رہو انتبا کی اجھا کی نہارا کروں انتبا کی اجھا کی نہارا کروں اوچھا بچھا کو سوناتھ چکائے رہو اوچھا کو سوناتھ چکائے رہو اوچھا کو سوناتھ چکائے رہو اوچھا کو سوناتھ چکائے رہو جے جے شیاماں جے جے شیاماں جے جے شیاماں جے جے شری بلنا بڑنا پیارو رادہ تیرو نام پیارو شری بلنا بڑنا تیرو نام پیارو شری بلنا بڑنا پیارو شری بلنا بڑنا پیارو رادہ تیرو نام پیارو شری بلنا بڑنا جے جے شیاماں جے جے شیاماں جے جے شری بلنا بڑنا چکیکیں رکھ سونا، جے جے شیاماں جے جے شری بلنا بڑنا جے جے شاہاں جے جے شیاماں جے جے شری بلنا بڑنا موسیقی 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 جے جے سیام جے جے سری برندہ بندہ جے جے سیام جے جے سری بندہ بندہ جے سری بھیازی مہراج کی جے سری سکدیب بھگوان کی جے مرکشت جی مہراج کی جے کرشن کانیا لال کی جے گوری شنگر بھگوان کی جے جے سکدیب بھگوان کی جے سکدیب بھگوان کی جے پرمگل میں پرات تر سچ داندھو گناشیاں نبنبن یوگشور اکھل کونڈ برمان مائے بھگوان شری کرشنا ان کی وانگمائی سمد مائی پرت مورتی سری مد بھاگمت مہا پران گتو چار دنوں سے اس کتھا کا آنند لے رہے سبی بھکت جن سوٹری ورند ان سبی کو اس بیاس میڑ سے جائے سری راد ہے جائے سری کرشنا کتھا کا آج پنچم دبس اور ہم سبی اس کتھا گنگا کا چار دنوں سے بڑا سندر آنند لے رہے ہیں نیمی سارن کی وہ پاون بھومی جس پر بھگوان سوٹ جی مہراج سون کادک اٹھاسی ازار رشیوں کو اس کتھا کا سرون کر آ رہے ہیں اور سکر تال کی پاون بھومی پر راجہ پرکشت بھگوان سوکدیو جی کی بخار وین سے اس کتھا گنگا کا پان کر رہے ہیں اور ہم سبیاں بیٹھ کر کے اس کتھا کا سرون لاب رابت کر رہے ہیں کل آپ سبی نے بھگوان کے سندر جن موت سبوں کا آنند لے کل آپ سبی نے نند کے آنند بھے ہو جائے کر رہے گیا تھا یہ ہے باقی سب ہو گئے کل آپ سبی نے خوب چکا چک آنند لیا تھاکر جی کے جن موت سب کا جہاں کی کے دبی درشن کی بالکرشن لال کا آپ سبی نے پوزن کیا کھوم رت کیا ٹوفی لوٹی ماخن مستری کا سبی نے پرساد پایا کل تو ایسا لگ رہا تھا کہ مہارا بھرند آوان یہی آ گیا ہو بیہاری جی کا مندر یہی پرگٹ بیہاری جی یہی پرگٹ ہو گئے ہو سبی بھکت جھوم جھوم کر کے آنند اور کل سبی اپنی مستی میں مست دے نہ کوئی مہارا جی کی سن رہا تھا نہ کوئی ایک دوسرے کی سب اپنے آنند میں اب سوچئے کہ جب اتنا آنند ہمیں یہاں پر آیا آپ آج سے پانچ ہزار ورس پور جب تھاگر جی مہارا اس دھرہ دام پر آئے ہوئے اس سمیں پر ان گوال والوں نے کتنا سندر مہت سب بنایا ہو ہمارے یہاں بچے کا جنموت سم منایا جاتا ہے بڑے منایا جاتا ہے سبے سے تیاریاں شروع ہو جاتے ہیں گوب بارے کےک آئے گا رشتے داروں کو نمتن دے دیا جائے گا سگے سمبندی آئیں گے پڑا ناچیں گے گائیں گے کھائیں گے پییں گے ایک بالک کے جنموت سم میں جب ہم لوگ اتنا آنند لیتے ہیں تو سوچی تھاگر جی کے جنموت سم میں ان گوال والوں نے ان گوپیوں نے ان برجباشیوں نے کتنا آنند لیا ہوگا کتنا آنند لیا ہوگا یہ سمجھ سے بھی پرے ہے اور سبدوں سے بھی پرے ہے کچھ بھاو ایسے ہوتے ہیں جن کو سبد بیان نہیں کر سکتے جن کو بیان نہیں کر سکتے ایسا سندر جنموت سم بنیا جا رہا ہے سب ہی بدھائی بابا کو دینے کے لئے آ رہے ہیں اور بابا بھی پیچھے نہیں اٹ رہے ہیں کہ کیبل میں لے ہی مجھے لوگ دے رہے ہیں بدھائی دے رہے ہیں تو میں سب ہی کی بدھائی کو سوکار کروں ان سے بس بستوں کو گرہن ہی کروں نہیں بابا جو دے رہا ہے اس کو دوسرے کو لٹا رہے ہیں اور اپنے پاس جو ہے اس کو بھی لٹا رہے ہیں نندستواتمج اتپنے جاتا ہلا دو مہا منا آہویا بپران بے دکیا شناتا سچر لنکرتا شناتا سچر لنکرتا نندستواتمج ویاسی نے لکھا سکتے بھگوان کہہ رہے ہیں نندستواتمج نند بابا کے آتمج آتما جائتے اتی پتر پتر پتا کی آتما ہی ہوتا ہے بولو رادے رادے پتر کون ہوتا ہے پتا کی آتما آتما جائتے اتی پتر اتپنے جاتا ہلا دو مہا منا جب ہمارے یہاں پر کوئی بالک ہوتا ہے تو ہم سوچتے نہیں ہیں کہ چاہے لاکھ کڑچ ہو جائیں اب ہمارے یہاں کسی بالک نے جنم لیا ہے ہم خوب آنند کریں گے خوب بندہ را پرساد جو جیسا بھی بیوستہ ہم سے بنے گی ویسا ہم کارے کریں گے ایک چھوٹے سے چھوٹا بھی وقتی سوچتا ہے کہ میں بہت بڑا کارکرم کروں اور سب کو بلاؤں لیکن یہاں کیا لکھا کہ جاتا ہلا دو مہا منا آج نند بابا مہا منا ہو گئے بڑے منوالے ہو گئے آہو یا بیپران بیدگیا شناتہ سچر لنکرت بڑے بڑے بدوانوں کو بلائیا مہا پورشوں کو بلائیا بیدگ بڑے 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 بھرانوں کو بلائے کر کے انکا پھوزنگیا لالا کے جنموت سب کی خوشی میں دو لاکھ گاین کو دان دے دیو لیو اور سات تل کے پہاڑ بنوائے بابا نے بڑے بڑے پہاڑ اور ان پہاڑوں کو سونے سے مڑوا کر گئے ودوان برامنوں کو دان میں دیو دیکھو ہمارے یہاں اُس سب ہوتا ہے کوئی ہماری دروازے پر مانگنے والا آتا ہے تو ہم اس کو اس دن بڑھ چڑھ کر کے دیتے ہیں بولے لے جاؤ کوئی بات نہیں خوشی ہے یہ آیا ہے مانگنے کے لیے تو دو نند کچھو اتنوں جو دیو گھنشیام کو بے رہوں کی مطبوری کوبیر جو دیوتاوں کا خجانچی ہے وہ سوچنے لگا کہ بابا کیا کر رہا ہے جو ہاتھ مڑتا ہے لٹا دیتے ہیں جو ہاتھ مڑتا ہے جو کچھ بھی ہاتھ مڑتا ہے سب کو لٹا دیتے ہیں جو بھی مانگنے کے لیے آتا ہے ایک پندی جی گئے مانگنے کے لیے بابا بڑی کرپا ہوئی کہ آپ کے بڑھاپے میں بالک نے جنم لیا آپ نے اپنے بیٹا کا موہ دیکھا بڑی بھگوان کی کرپا ہوئی نند بابا بڑے پرسند ہوئے بندی جی یہ سب آپ کے آسیرواد سے ہوا ہے بتاؤ آپ کو میں کیا گیا بندی جی بولے بابا ویسے تو بھگوان کو دیو ہو سب کچھو ہے میرے پاس میں لیکن تھوڑی سی دودھ کی کمی ہے بلو رادے ہی رادے کائی کی کمی ہے دودھ کی کمی ہے اور یہ اتھارت سکتے ہیں دودھ کی کمی کتنی ہے بھارت میں آئے گئی کمجوری پیوے کو دودھ ملے نا بابا گائیوں کا دان دے دو آردس گئیا دے دو بڑی 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 آدیا تو دہروں گائے چاہیے تاکہ میں دودھ کی بیوستہ کر سکوں پندتانی روز گالی دے آج کل دودھیا بھی جواب ہے پانی کو دودھ ملائے کے دے گائے اچھا ایک بشیس بات آپ کو بتاؤں کہ دودھیاں ایسے آتا ہے سبھے سبھے اور ایسے دودھ لے کے جاتا ہے کہ اس کا جانے کتنا بڑا ہمارے اوپر کڑ جائے کوئی نہیں آتا ہمارا سبھے سبھے پانچ بجے گیٹ کو گھٹ کٹا دے لے کتنوں عامتوں یہاں کو ہمارے اوپر کہتے ہیں کہ یہاں کو آئے رو ہمارے اوپر اور مہاراج مئیت دھار کارے گی دھار کارنے کے بعد پورا دودھ ناپ دے گی لے لے جا لے لے جا پورے دن مئیہ کام کرے گی اور سبھے سام دودھیا کو دودھ دے دے گی اور جو بالٹی کی دھومن ہوئے گی دھومن وہمیں ایک لیٹر پانی اور ملا بے گی پھر وہاں اٹا بے گی گرم کرے گی اور جو چھوڑا پھوج کی نوکری دیکھ رو ہوئے وہاں پہ با بے گی لے بیٹا ہے اور جیسے ہوا چھوڑا کو دودھ پلا بے گی اور چھوڑا نے گھر تے باہر جا بے گو بھارت میں آئے گئی کمجوری پیوے کو دودھ ملے نا راک چاٹ کے جائیو بیٹا تو تے بھوٹ لگے نا تو تے بھوٹ لگے نا اور پنڈے جی کو دس بارے گئی آ دیں بابا نے لے جاؤ پنڈے جی تم پنڈے جی لے کر کے آئے پنڈتانی گھر پہ تھی نہیں تو چھوٹا سا گھر پنڈے جی کا جیسے چھوٹا سا گھر ایک گائر سوئی میں باندی دو گائے بیڈرو میں باندی ایک گائر ڈرائنگ روم میں باندی دو تین گائے آگن میں کھڑی کھڑ دیں دو تین گائے گھر کے بعد پنڈتانی آئیں گیت گوائے کے کائی پڑوسی کے یہاں پر اور آ کر کے دیکھا گائی گائے گھر میں گائے آگن میں گائے رسوئیہ میں گائے سونے باری جگہ پہ گائے پنڈتانی گھر تے باہر نکل کر کے آئیں سوچنے لگی کئی میں کئی گو سالہ میں تو نہ آئے گئی لیکن دیکھا کہ یہ تو پنڈتانی خوش ہو جائے گی دیکھ کر کے گائے ہوں اب انہیں کیا پتا تھا کہ پہاڑ ٹوٹنے پنڈتانی خوش ہو جائے گا مولی بھاں کے بیہاری لال کی اور جیسے ہی پنڈتانی نے سوچا کہ پنڈتانی بڑی پرسند ہوں گی مجھ سے اب پنڈتانی بیچارے کیا پتا کہ پہاڑ ٹوٹے گو آج وہ پہاں آج میرے پہ پہاڑ ٹوٹے گا اب تو پنڈتانی بڑی خوش ہو کر کے آئے دے بھی بھاں کی بڑی کرپا دیکھو بابا کے لالہ ہوا ہے اور انہوں نے مجھے یہ گائے دان میں دی اب پنڈتانی بڑی بڑی تمہارے سرم ہے کہ نہ ہے کہ وہ بیچ کھائی بھلے کھائی بھلے کھائی بھلے تھوڑی سی سرم رکھتے کہ جہاں سوتے ہیں وہاں گائے باندھ دی جہاں بھوجن بنا کر کے بھگوان کو بھوگ لگا دیں وہاں بھی گائے باندھ دیں اتنی گائے لانے کی کیا آپ سکتا تو ہی ہرے ایک دو گائے لے آتے تو پنڈ جی دھیرے سے بولے پنڈتانی تو بڑی باب رہی ہے اور بڑی بھول ہی ہے بابا کے جیسے تیسے تو بیٹا ہوا ہے ہرے میں تو اپنی لیے بس ایک دو گائے لے کے آیا ہوں بولے پھر اتنی ان میں تے کچھو گائے تیرے مائے کے بھیج دوں گو وہاں وہ دودھ بھییں گے آرام سے پنڈتانی بڑی پرشن بولے کبھی کبھی تم بہت اچھا کام کرتے ہو بڑا کام اچھا کرتے ہو بڑا اچھا کام کرتے ہو ایسا سندر مہود سب اس برنج منڈل میں منایا جا رہا مانکھن کے لوندہ بنا بنا کر گوالبال ایک دوسرے پر بھینک رہے ہیں ایک دوسرے پر مارا جا دودھ اور دہی بابا کے محل میں ایسے فیل گیا جیسے بارس میں جب سڑک پر کیچ ہو جاتی ہے ویسے بابا کے آنگر میں دودھ دہی کی کیچ مچ گئی ہے ایک دوسرے پر دودھ دہی اس سمیں کہاں گولال اور کہاں یہ مہاراج لینے کیمیکل کے بابا رہے تھے پہلے دودھ دہی جو برد مات آئے تھی جن سے اٹھا نہیں جاتا تھا وہ بھی بدھائی دینے کے لئے گئی وہ بھی بدھائی دینے کے لئے پیٹ میں موں میں دانت نہیں پیٹ میں آت نہیں وہ بھی آگے کہہ رہی ہے بھری بھیڑ میں چورے بھائیو ہے اور کہاں پیٹوں سیدھو مارا ڈائیزوگرام کو لوندہ آندر بولیے تیرے مہارے میں یہ ڈائیزوگرام کو لوندہ پہنچ گو بھرو جو پوچھ رہی ہے کہ کہاں بھائیو ہے ارے بابا کے لالا لالا بھائیو ہے سبھی بڑی مستی میں بابا کو بڑھائی دے رہے ہیں نند کے آنند بھائیو جے کنہیں آ لالکی نند کے آرد بھائیو جہ کنہیں آ لالکی جلد کے آنند بھائیو جے کبھی آنال کی جلد کے آنند بھائیو جے کبھی آنال کی جے کنھی آنال کی جے بولو کو پھال کی جے کنھی آنال کی جے بولو کو پھال کی جلد کے آنند بھائیو جے کنھی آنال کی جے کنھی آنال کی جے بولو کو پھال کی جلد کے آنال کی جے کنھی آنال کی جے بولو کو پھال کی جلد کے آنند بھائیو جے کنھی آنال کی جلد کے آنال کی جے کنھی آنال کی موسیقی 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 گیا کہ جو بھی میرے کال کو مارے گا میں اس کو اچت انعام دے کروں گا پرسند کروں گا اس کو اچت انعام دوں گا سب ہی بیٹھے اور جیسے ہی سب ہی بیٹھے ہیں اب سب سوچنے لگے کہ ہم ان کے کال کو کیسے ماریں گے بھئی کال کو مارنے کے لیے بھی تو بیوستہ ہونی چاہیے کیسے پتہ لگائیں کہ یہ ان کے ہی کال ہیں یہ ان کا ہی بھالک کال ہے تو کتنا بیٹھی ہوئی تھی پوتنا نے کہا کہ راجن اس تمہارے کارے کو میں کروں گے پوتنا تے کنس بولو تُو کیسے کرے گی یا کام میں بتے یو جرہ تیرا یہ بکرال روپ بڑے لمبے لمبے داں تو تیرے تجھے کوئی اپنے گھر میں نہیں گھسنے دے گا اور تُو کہہ رہی ہے کہ اس کارے کو میں کروں گی پوتنا بولی راجن تم جانتے نہیں ہو بولے تُو جب جناب ہے گی تب ہی تو ہم جانیں گے تُو بتا تو صحیح تب ہی تم جانیں گے بولے تُم نہیں جانتے ہو یہ میرے داں اتنی لمبے لمبے ہیں وہ تمہیں تو پتا ہے تو میں نہیں پتا ہے سندر سرنگار کروں گی سندر ساڑھی پہنوں گی بنارسی ساڑھی اور بنارس کی ساڑھی بھی بھیل ہو جائے گی تو پھر صورت سے مانگوام گی سندر ساڑھی پہنوں گی اور خوب ڈھائی پھٹ کا گھونگٹ لگاؤں گی اب کسی گوالوال کو برجمنڈل کے کسی بھی وقتی کو پتا ہی نہیں چلے گا کہ یہ پوٹ نہ آئے تو پھر وہ مجھے پہنچانے گا ہی کیسے سندر ساڑھ دھج کے جاؤں گی اور جا کر کے تمہارے کال کو مار دوں گی اب سمجھا یہ ہے کہ تُو پہنچانے گی کیسے کہ یہی میرا کال ہے بولے ابھی کچھ دن پہلے جس کنیا کو آپ نے مارنے کی کوسس کی تھی اس نے کہا تھا کہ تمہارے کال نے تیرے کال نے برجمنڈل میں جنم لے لیا ہے اور سنو جتنے بھی ابھی حال میں ہوئے بالک ہیں نا ان سب کو میں ایک ایک کر کے چن چن کر کے مار دوں گی اور ان میں بھی تمہارا کال مر جائے ان سمجھا تمہارا جو کال ہوگا وہ مر جائے گا اب تو سب ہی اس کے اپائے سن کر کے اس طب درہ گئے پوٹنا تو تو بڑی بدھمان ہے اور سندر جب کنج نے کہا کہ ٹھیک ہے تجھے اچت انام دیا جائے گا مارا سندر ویز دھارن کر کے پوٹنا نے سندر اور جیسے پوٹنا نے سندر ویز دھارن کیا ہو ڈائی وٹ کا گھونگٹ لگایا مہراج اور ایک بات آپ سے کہیں گھونگٹ بڑی سندر پرتا ہے اچھی بات ہے گھونگٹ لگانا چاہیے لیکن ہمارے برجمنٹل اور مہراج سسر صاحب کان بند کر کے گھڑ سے باہر آجا بج مارے تیرے مون پہ اڑیا ہو روں گی اینسی سندر سندر گالی ملیں یا گھونگٹ میں دیں چلو وہ تو سسر صاحب رہے اب کتھا میں بھی آئیں سنوے کے لئے وہ اسی باتاں نہ ہوتی گھونگٹ لگا لیتی اب جو بیازی کتھا کہہ رہے ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں میہ بڑے دھیان سے کتھا سن رہی ہے اب مہراج جی کو کیا پتا کہ میہ بڑے دھیان سے سونے کو آئی ہے یہاں پہ آرام سے گھونگٹ لگا کے آرام سے اور جب جائے کارہ لگتا ہے بولی باں کے بہاری لال کے زنیند بری ہو جاتی ہے گھونگٹ کی بڑی مہمہ ہے ہمارے بھارت پر اچھا ایک بات اور ہے یہ گھونگٹ کے اپنے ہمارے دیش میں لگایا جاتا اور کئی نہیں گھونگٹ لگا کے جاؤں گی سندر گھونگٹ لگایا سندر ویش دارن کیا اور جیسے آکاس مارک سے جا رہی تھی نیچے سے جائے جائے کار کی آواز آئی نند کے آنند بھائیو جائے کنیہ لال کی نند کے آنند آواز سنی پوتنا نے سوچا کہ سائد کسی بھالک کا جنم ہوا ہے اور میں شروعات یہی سے اپنا منگل آچرن میں یہی سے کروں گے پوتنا جیسے نیچے اتری گوالو والوں نے دیکھا پوتنا کو ایک بولو بھائیہ جے کون ہے ایک گوالو وال بولو تو کھا مطلب یا سودھا بھائیہ کی کوئی جاننے پہنچاننے والے دور کی سہیلی ہوگی لیکن بھائیہ ہم نے تو پہلے یا کھوڑ جا جکسن پہ یہ کبھی دیکھ ہی نہیں پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو دوسروں گوالو وال بولو بھائیہ کوکہ مطلب آئی ہوگی دس ویس کلومیٹر دور تے بیتر کھوڑ جاتے آئی ہوگی لیکن گوپی گوالو وال سب دیکھ رہے ہیں اچمت ہو رہے ہیں کہ ایسی اسطری ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی اور سب دیکھ نے لکھا کہ پوتنا ایسے لگ رہی ہے مہاراج جیسے لکشمی بیکنٹ سے اس برجمندل میں آگئی ہو گولو رادی رادی لکشمی اتر کر کے آگئی ہو ایسا سندر ویش بنا کر کے پوتنا نے پرویز جیسے کیا مئیہ کاروں میں لگی ہوئی تھی کوئی آ رہا ہے اس کی باتوں کو سن رہی ہے سمبان کر رہی ہے مالنے سے اٹھانے کے لئے جیسے آگے جا رہی تھی تو پوتنا نے کہا کہ بہن تم ایک کام کر تم گھر کا کام کائز کر لو بالک کو میں آپ کے کو رکھ لوں گی میں سمبان بھائی آ تو کام میں بجی ہو گئی پرکشت اور جیسے پوتنا بھگوان کے پاس میں آئی بھگوان جینی سی مکملی چندریہ کوڑ کر کے لیٹے ہوئے ہیں شام سندر بھگوان چھوٹی چھوٹی آنکھ ہیں چھوٹے چھوٹے بھگوان کے چلن چھوٹے چھوٹی ہنگلی چھوٹا بچہ ہوتا بڑا پیارا لگتا ہے بڑے ساملے سلونے بڑے اچھے لگ رہے ہیں اور جیسے پوتنا آئی پوتنا نے بھگوان کو دیکھا بھگوان نے پوتنا کو دیکھا پرکشت بھگوان نے آنکھیں بند کر لی بھگوان پوتنا کو دیکھتے آنکھیں بند کر لی تو سنتوں نے بڑے سندر سندر بھاو دیئے کوئی سنت کہتے ہیں ایک سنت نے بڑے سندر بھاو دیا کہ اس کے من میں بھاو ہے کہ میں اپنا دکھ دپان کراؤں گی بس لگا کر کے آئیے نا اس طرح سے دکھ دپان کراؤں گی اور مالک مڑ جائے گا تو بھگوان نے سوچا من میں آگ بند کر کے کہ دیکھو ویسے تو راکچسی ہے اس طرح پہ بس لگا کر کے آئیے دکھ دپان کرانے کے لئے لیکن جو کار ما کرتی ہے وہی کار یہ کرنے کے لئے آئی ہے تو سنت نے بڑا سندر بھاو دیا آنکھیں اس لئے بند کر لیں کہ سوچ رہیں ویسے تو یہ دشتہ آئے راکچسی ہے کرور آئے میں اس کو کونسی گتی پردان کروں دھاترو چتام تتون میں اس کو کونسی جو گتی ما یسودہ کو ورسو بعد ملنے والی ہے اس پوتنا کو میں وہ گتی پردان کروں یا نہ کر بھگوان من میں آنکھیں بند کر کے سوچ رہے ایک سنت بڑا سندر کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ کارن نہیں ہے پھر بھگوان کی ایک آنکھ میں سوری کا واس ہے ایک آنکھ میں چندرما کا باس ہے ان دونوں نے سوچ کہ دیکھو تو صحیح کتنی بڑی راکچس ہے بھگوان کو بس پلانے کے لئے آئی ہے ہم ایسی سوچ رہے کہ دیکھو یہ بس لگا کر آئی ہے اور دھیان کر رہے ہیں بھولے بابا یہ بس لگا کر آئی ہے اور بس پینے کی آدت مجھے نہیں ہے بس پینے کی آدت تو آپ کو ہے ایک کام کرو آپ آج جاؤ بس بس کو آپ پان کر جانا اور دود دود کو میں پان کر لوں آن کے بند کر کے دیان ایک سند نے بڑا سندر بھاب دیا بھئی بھگوان سوچ رہے کہ دیکھو میں آیا ہوں اس برز من دل میں گوپ والوں کے بیچ میکن مکن مصری پانے کے لیے اور یہ دشتہ مجھے جہر بلانے کے لیے آگئی ہے اس سند 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 کے بھاو بڑے بچتر ہوتے دو سند تھے راستے سے جا رہے تھے ایک رام جی کے بہت بڑے پریمی تھے اور ایک کنی آن ایک رام جی کے بہت بڑے سی بکت تھے اور ایک کنی آن کے بکت تھے دون سات سات جا رہے تھے تو دیکھا کہ ہنمان جی مہاراج کا ایک مندر بنا ہے نہ کوئی جھومپڑی ہے نہ کوئی بیوستہ ہے نہ کوئی جھومپڑی ہے نہ کوئی بیوستہ ہے تو جو رام جی کے بکت تھے اور انہیں سوچا دیکھو ہمارے رام جی کے دودھ کیسے کھڑے ہیں کیسے بیچ میں کھڑے ہیں سوچا کہ ان کے لئے جھومپڑی کی بیوستہ کر دوں جھومپڑی بنا دوں سندر جھومپڑی کی بیوستہ کر دوں اب جو رام جی والے تھے وہ سوچ رہے تھے تب تک کنیا کے جو بھکت تھے سنت ان کو گائے دیکھ گئے اور گائے بڑی سندر گھاس کو گھاس شر رہی ہے اور دیکھو بڑی پیاری گھاس ہے وہ گھاس کی بہت بڑائی کرنے لگے اب جو رام جی والے تھے وہ چڑ گئے دیکھو تم اپنی گائے کو یہاں سے اٹھاؤ کیوں یہ جو ہری ہری گھاس ہے یہ تمہاری گھائی لائق نہیں یہ تو ہمارے رام جی گھوڑوں کے لیے گھاس ہے تم اپنی گائے کو یہاں سے لے جا ہمارے رام جی گھوڑے یہاں پر آ کر چریں گے اب تم آراج دونوں میں جگڑا ہو گئے یہاں پہ ہماری کنی گھوڑے چریں گے چر رہی ہیں ہمارے رام جی گھوڑے چریں گے اب دونوں میں بینو دو گیا ایک سنت دو ایک سنت دو ایک ہے انتر نہیں نمیش ان کے نیان گمیر ہیں اور ان کے چپل میں سے الگ الگ نہیں لیکن سنت کے بھاو ہمارا من کب کہاں لگ جائے کہاں نہیں جا سکتا سنت بھگوان کو اٹھا کر اپنے اسطن سے بھگوان کا مخ لگا دیا اور جیسے بھگوان اپنا اسطن بھگوان کے مخ میں دیا بھگوان سوچ رہے بھولی نات آگا پرکشت جیسے بھگوان کے موں میں اپنا اسطن دیا سوچ ایک سیکنڈ دودھ پی مر جائے گا لیکن دیکھا دس سیکنڈ ہو گئی بھگوان کو کچھ نہیں ہوا بھگوان کو گٹ گٹ کر دودھ پی رہے ایک منٹ ہو گئی دودھ پی 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 پرکشت اور جیسے ہی پانچ منٹ بعد پوت نا کو لگا کہ مجھے کچھ کمجور ی مجھے 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 سریر پر دبا پن نی لگا تو بول پڑی سامنچ منچ آل میت پربھاس نی نی سپی ٹی مانا کھل جی مر 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 تی نی تی چر نو جو مر سامنچ منچ منچ آرے چھوڑ آرے لانا چھوڑ آرے لالا چھوڑ چھوٹے سے کنیاں بول گئے موسی ہم میں اور دنیا میں یہی تو انتر ہے ہم پہلے تو کسی کو پکڑتے نہیں پہلے تو کسی کو پکڑتے نہیں اور جب پکڑ لیتے ہیں تو پھر کبھی چھوڑتے نہیں نی سپی ٹی مانا کھل جی مر مر پہلے میں جی کو پکڑتا نہیں جی کو چھوڑ چھوڑ بھٹکاتا ہوں بھٹک بھئی یہاں جتنا بھٹکایا جائے مجھ سے میں اس کو بھٹکاتا ہوں اور جس دن میری کرونا اس کے اوپر ہو جاتی ہے اور اس کو میں پکڑ لیتا ہوں تو پھر میں اس کو کبھی چھوڑتا نہیں پھر نہیں چھوڑتا پرب کو نیم بدلتے میں نیم کو بدلتا نہیں لیکن بھٹکتوں کے کارن مجھے نیم بدلنے پڑتے اور یہ دنیا ہے دنیا سے تم اپنا کام نکال لگے دنیا ہاں جی ہاں جی کہتے نا کام نکالنے کے لیے تو اس کو بھی باپ بنانا پڑتا کام نکالنے کے لیے دنیا مارے گی دنیا پھر تمہیں یاد آئے گی گوویند میں نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا اس نے میرے ساتھ اچھا نہیں یہ دنیا اور بھگوان میں بڑا انتر ہے اور جیسے کہا سامنچ منچ پرواشنی ارے کنیا چھوڑ ارے کنیا چھوڑ کنیا نے کہا اب نہیں چھوڑے اب بھگوان کو لے کر آکاس مارگ میں اڑ گئی بھگوان نے دودھ کے ساتھ اس کے پرانوں کو بھی کھینچ لیا اور جیسے سرین سے پران نکلے بوتنا کا سرین آ کر کے نیچے دھرتی پر گر پڑا اور جیسے دھرتی پر بھین کر دھڑا سے آ کر کے سرین گر گر پورے گوکل میں حلہ ہو گیا دیکھو دیکھو کوئی بہنکر پہاڑ جیسے کوئی گوکل کی دھرتی پر آ کر پڑا دیکھو بھئی کسی نے کہا نند بابا کو دیکھو نند بابا کو دیکھو نند بابا کو دیکھو ایک نے کہا نند بابا تو متر رام کر دینے کے لیے گئے تو وہاں پر بسودیو جی سے ملاقات ہوئی دونوں نے ایک دوسرے کا حال چال پوچھا بسودیو جی نے پوچھا مہیا نند گھر پہ سب ٹھیک ہے نند بابا نے کہا میرے آت سب ٹھیک ہے ایک چھوٹے سے بالک نے جنم لیا ہے بڑا پہ میں مہینے لالا کے درسن کی ہیں اب بسودیو جی یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جو تمہارے گھر بیٹا ہے وہ میرا یہ تو نہیں کہہ سکتے لیکن اور نند بابا کو پتا ہے کہ جو ان کے یہاں بیٹا ہوا تھا ان کو کنس نے مار دیا چھ بیٹوں کو کنس نے مار دیا سات میں بیٹا کھنڈ دو گیا اب بس دیو جی نہیں کہہ سکتے کہ جو بیٹا ہوا ہے یہ میرا ہے لیکن بس دیو جی نے کہا بھئی نند تم لوڈ جاؤ کو کل کو کیونکہ مجھے کچھ ایسا لگ رہا ہے اگڈ گھٹنا نہ جائے ایک کام کرو تو وہ مر گئی ہے پران نکل گئے ہیں اور اس کی چھاتی پر بھگوان کنیام چھوٹے سے لڈو کو پال کھیل رہے ہیں یسودہ سے کسی نے آ کر کہا یسودہ ایک بڑی بھولی گھوپی نے کہا یسودہ تُو نے بڑھاپے میں جا کر گئے تو لالا کا درسن کیا اور دیکھ ابھی دو چار دن کا ہی لالا ہوا ہے اور تیرے سے یہ لالا نہیں سمالا جا رہا ہے برد مات تانہ دینے لگی اور جب تانہ دینے لگی تو مئیہ کی آنکھوں سے ہانسو آگیا لالا کو لیا لا کر گو سالہ میں لے گئے سندر گائیوں کی بوچ سے اوپر ڈال کر اس کا دہ سند سکار کیا پرکش نے کہا پرابو وہ تو راکش سی ہے اس کے دہ سن سکار سے تو درگند ہی درگند ہو گئی ہوگی تو بھگوان سکھ دیو نے کہا نہیں پرکش اس راکش سی کا جب بھگوان شام سندر کے شرير سے اس پرس ہو گیا پھر اس کے شرير میں درگند نہیں سگند آنے لگی پورا بھج منڈل اس کے شرير کی سگند سے مہک گیا بھرد مات آئیں اور جیسے لے کر آئیں سندر گائے کی کوچ سے جھاڑا دیا جھاڑا دے کر کہ مئی یا اپنے لالا کو سمان لی بھرکشت اس پرکار سے بھگوان نے پوٹنا کا ادھار کیا بولو رادے رادے سکھدیو جی کہتے ہیں بھرکشت جیسے بھگوان جنگر کو پتا چلا کہ ہمارے پربون درسن پربون افتار لے لیا ہے اب تو بھولے ناتھ نے سوچا کہ ہم بھی چلیں جا کر کے بھولے ناتھ نے سوچا من میں پھاروٹی مئی سے کہا دیوی بھگوان نے افتار گرہن کیا ہے اور میرا نیم ہے کہ جب جب بھگوان افتار گرہن کر کے آتے ہیں تو میں ان کے درسن کرنے جاتا ہوں میں ان کے درسن کرنے کے لئے جاتا ہوں دیوی میرا من ہے کہ میں ان کے درسن کرنے جاؤ اور بھولے ناتھ نے سندر ویس بنا کر کے ایک بھولے ناتھ لالا کے درسن کرنے کے لئے آئے اور جیسے درسن کرنے کے لئے پورے گو کل میں سور کرا دیا پرچار کرا دیا دیکھو بھئی بہت بڑو جوت سی آئے بہت بڑو جس کسی کو اپنو ہاتھ دکھو آنا ہو تو وہ آگر سمبر کرے اب گاؤں کی بھولی بھالی مات آئیں پہنچ گئی اور جیسے پہنچ کسی نے اپنے بیٹے کا ہاتھ دکھ بایا کسی نے کچھ سب اپنا اپنا بھوش جان نی لگی تب ایک بولی یہ تو پوچھ لے ہو کہ پنڈی جی لیک آرہ ہیں دکھ میں تب بھولے نات نے کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے میری دکھ یہ ہی ہے کہ تمہاری مہارانی کے ایک پتر نے جنم لیا ہے میں چاہتا ہوں کہ ایک گوپی بھولی بابا یہ کام تو نہیں ہو سکتا اور کوئی کام کہو تو ہم کریں بھی لیکن یہ کام کرنے میں ہم اس مر لیکن بابا نے کہا دیوی میری تو دکھشنا یہی ہے دینا چاہو تو دو ایک گوپی گئی بھاگی 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 دیکھ دیکھ تیرے لالا کا ہاتھ دکھ بھاگ اس سے اپنے لالا کا ہاتھ دکھ بھاگ مہیا نے کہا ٹھیک بھلا کے لاؤ اور جیسے بھولے بابا کو گوپی بھلا کر لے کے گئی مہیا نے جیسے بابا کے شروع کو دیکھ بابا کو بھگا دیا کے دیوی اس کو لے جائے جب وہ یا تو لے جا اور بابا کو وہ سے بیدا کر دیا بھولے نات کے من میں بڑا چوب ہوا کہ دیکھو پہلی بار ہم گئے پربو کا درسن کرنے کے لئے اور پربو کی ایسی کرپا ہوئی کہ ہمیں بھگوان کا درسن نہیں بھولے نات آ کر کے بیٹھ گئے بھولے دیکھ تُو اپنے با لالا کو درسن کرا دے اور میں پھر ہاتھ دیکھوں گا بھولی بلکل نہیں دکھاؤں گی جب وہ بھوڑی ہے تو در لگ رہو ہے تو بیرو لالا تو چھوٹ سو ہے بابا بھولے کبھو اپنے گھر میں جنہ نکار گی بھولے کبھو بھولی سن دنیا کی ریت ہے کہ چھوٹ بھولی پر بیٹ کر بھول لینے کے لئے جاتا ہے لیکن میں ریت کو بدل دوں گی بھول کو بھولا کر کے اپنے چھوٹ کی بھامر اپنے محل میں ڈر والوں گی لیکن تو کو در سن نہیں کر آم گی تو کو آت نہیں دکھا بھولے تُو جانتی نہیں ہے مہیا یوگی ہٹ بہت بڑی ہٹ ہوتی ہے مہیا بھولی تو بھی ہماری ہٹ کو نہیں جانتا ہے تین ہٹ بڑی بچتر ایک یوگی ہٹ ایک بال ہٹ اگر بالک اپنی پہ آج تو مہار آج بھر تو دنیا ایک طرف بالک اپنی جائیں گے چاہیں دنیا ایت کو ایجا جائیں جائیں گے تین اٹ بڑی بچتر ہے بھولے نا دا کر کے یم ناج کی کنارے بیٹھ گئے پرارت نہ کرنے لگے پربو یہ من کا آنگن خالی پڑا ہے کم سے کم آپ کے درسن ہو جائیں یہ داس یہاں تک آپ کی چوکٹ تک آگیا اور آپ نے بنا درسن کی یہ بیدہ آپ مات کے دوارہ مجھے کرا رہے اور دیکھو بھگوان کی بڑی کرپا ہوتی ہے گھر سے لیٹ نکلیں لیکن بھگوان کی بڑی کرپا ہے تو درسن بیہاری جی کے مل جاتے ہیں اور گھر سے خوب نکلو جلدی نکل جاؤ لیکن بیہاری جی کرپا نہیں ہے تو چوکٹ پر جانے پر بھی چوکٹ تک پہنچ بھگوان کے درسن نہیں ہوتے یہ بیہاری جی کی کرپا ہے بولی نات بیٹ گئے بولی نات نے کہا پربو آپ نے مییا کی کٹی کو پابن کر دیا میرے ہردائی آنگن کو پابن کر دو اور میری ان نتروں کو کرت کر دو میرے اس ہردائی کی کٹی میں آگ کر 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 وراج مان ہو جاؤ سجادو گھر کو گل سنسا میرے سرکار آئے ہیں سجادو گل سنسا میرے سرکار آئے سجادو گھر کو گل سنسا میرے سرکار آئے سجادو گھر کو گل سنسا میرے سرکار آئے لگے کٹیا آبی دل ہنسی لگے گھوٹی آبی دل ہنسی میرے سرکار آئے ہیں لگے گھوٹی آبی گھوٹی سنسی میرے سرکار موسیقی موسیقی شکری سرکار موسیقی 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 سجادو گھر کو گھل سنسا گائیے سبھی اگر واسطہ میں ہمیں تھاگر جی کی آوشکتہ ہے ہم تھاگر جی کو اپنا برانا جاتے ہیں تو ایک بار مانی سے کہوں تم آکر پھر نہیں جانا میری اس سونی دنیا سے تم آکر پھر نہیں جانا میری اس سونی دنیا سے میری اس سونی دنیا سے اچھا ایک بات بتائیں کون کون چاہتا ہے کہ ڈھاکر جی ہماری یہاں پر آنے بات بتائیں ہردہ سے جھوٹے کو ہاتھ نہیں اٹھانا بات بتائیں بات بتائیں بات بتائیں ایک بات بتائیں ایک بات بتائیں بات بتائیں بات بتائیں ایک بات بتائیں بات بتائیں کہوں ہر دم یہی سب سے میرے سرکار آئے ہیں سجادو گھر کو گھل سن سے میرے سرکار آئے ہیں سجادو گھر کو گھل سن سے میرے سرکار آئے ہیں بولی ناد بیٹ گئے برہبو اب تو ہم تمہارے دربازے پہ آگئے اور اب آپ ہمارے ہردے کے آگن میں آ جاؤ اور جیسے ہردے سے بھاو نکلا بھگوان نے رونا شروع کر دیا اور جیسے ہی بھگوان نے رونا شروع کیا بھرکشت بھگوان چھوٹے سے روتے جارے بیعہ نے خوب نظر بھی اتاری لیکن بولی ناد کا رونا سانت نہیں ہوا بولی ناد کا رونا سانت نہیں ہوا ایک گوپی بھولی مہیاں وہ تو ایسا لگے کہ جیسے تم نے نظر اتار لیا کی تینے لیکن بھر بھی سانت نہیں ہو رہے تو یہ کام کر مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جو باب آئے نا اس نے کچھ کر دیا ہے تو یہ کام کرو وہ ہی بابا کو بلا اس ہی بابا کو بلا مہیاں بولی نہیں دیکھوا کہ گلے میں بڑے بڑے لمبے سانپ پڑے اور دیکھوا کہ سریر پر کان تر بچھو پھر چھوٹا سو بابا با لالا ڈڑ جائے گا تو ایک کام کر میں واقع نہیں بھولاؤں گی لیکن گوپی نے جد کری دیکھ مہیاں خوب لالا کو سانت کر لیو سم نے خوب نجر اتار لیو خوب بھوچکار لیو لیکن پھر بھی یہ سانت نہیں ہو رہا ہے تو بھولائے لے ایک بار بابا ہے جب مہیاں کی تھوڑی سمن میں بھاب آیا کے چلو دیکھیں ایک بار بابا کو بھولا لیں سائد واقع آنے تے چپ ہے جائے تو مہیاں نے گوپی سے کہا کے جا گوپی تو بابا کو بلا کر کے لیا اور جیسے بھولانے کے لیے گئی بابا آنکھیں بند کر کے بیٹھے تھے بابا نے جیسے دیکھا ٹیڑی نظر کر کے کہ کوئی گوپی بھاگی بھاگی آ رہی ہے سائد پربو نے کرپا کر دی اور دوڑی دوڑی گوپی آئی گوپی نے آ کر کے بھگوان سے کہا ہے بھولے نا ہے بابا ہے پنڈ جی چلو چل رہے یوگین اند بابن میں توہے یہ سودا آئے بھولاوے واقے لالا کو نجر لگی ہے تو تیرائی نون کرواوے سکھ دیو جی بھولاوے بھولاوے اتنی آگے بڑھ کھوپڑی سے بھگوان کو جانا نہیں جا سکتا ہے من کے بھاو سے بھگوان کو جانا آ جا سکتا ہے اور جیسے ہی گوپی بابا کو بلا کر کے لے گئی بابا نے میہیہ اپنے لالا کو ہمارے ہاتھ میں دے تب ہی تو یہ رونہ بند کریں گے تب ہی ساندھ ہو پائیں گے میہیہ ڈڑھتے ڈڑھتے لالا کو بابا کے ہاتھ میں دیا اور جیسے ہی لالا کو بابا کے ہاتھ میں دیا پرکشتا کرہیاں نے رونا بند کر دیا اور جیسے ہی کرہیاں بند کیا بھگوان کلکاری ماہر کر کے ہسنے لگے بھولی نات کی لمبی لمبی ڈاڑی کو بھگوان کھیچنے لگے دیکھ لو بابا تم سوچ رہے تھے کہ ویسے ہماری درسن بھڑی میں ہو جائیں گے تمہیں بھولی نات من کی بابوں کو آرپڑ کرتے بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں کیا بتا تھا کہ اتنا ہمیں رونا پڑے گا بیٹھ کر کے انتجار کرنا پڑے پہلی کر لے تھے لیکن پربو کچھ بھی ہو آپ بڑے سندر لگ رہے ہیں آپ کو دیکھ کر کے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں بس آپ کو دیکھتا ہی رہا ہوں اور ٹک ٹکی لگا کر کے بھولی نات کنیاں کو دیکھنے لگے پرکشت ایک منٹ ہوئی دو منٹ ہوئی دس منٹ ہوگئی مہیا بیٹھی سائید کوئی منٹر پڑھ رہے ہوں مون منڈ جی ہوتے ہیں نا کوئی کوئی منٹر ایسا بڑھتے ہیں کہ اب آج نہیں لیکن پھر بھی اندر ہی اندر منٹر پڑھتے ہیں پھر سواہ کر آتے ہیں سائید کوئی منٹر بول رہا ہو بابا لالا کے اوپر جھاڑا لگا رہا ہو دس منٹ ہو گئی ایک گوپی بولی مہیا نک بابا پوچھ ایسا کونسو منٹر ہے جو دس منٹ میں پورو ہی نا بھائیو یہاں کو دیکھئیو اور جیسی مہیا نے بابا کو پکڑ کر کے ہلایا بابا بابا اور جیسے ہی سمادھی ٹوٹی جیسے ہی سمادھی ٹوٹی مہیا تیروں لالا میں نے اتنی دی رہے گی بابا ٹک ٹکی لگا کر کے میرے لالا کو دیکھ رہے ہو بھولے دیکھ نہیں رہا ہوں پھر بھولے اس کی مستق کی ریکہوں کو میں پڑھ رہا تھا اور تیروں لالا کوئی سادھار لالا نہیں ہے اب تو بولے نا تو بھاو میں بھے گئے تیرا یہ لالا کوئی سادھار لالا نہیں ہے یہ تو ویروں کا ویر ہے بڑے بڑے ستروں کا ناز کرے گا اور اس کا نام پورے دھرتی پر اس کا پورے بھرماند میں نام ہو جائے گا کنیہ نے ہلکے سے ڈاڑی پھگر کے کھیج دی یا کائی کو بتا رہے ہیں اگر یہاں کو ابھی ان باطن نے بتا دے ہوگے تو پھر یہ جو بھاو آپ اس کو میرے بارے میں بتا رہے ہو سنو اگر پوری بات اس کو پتا پڑ گئی تو آج تھی کیا کرے گی موکو علماری میں بیٹا دے گی جب بیٹا نا یہ تو بھگوان ہے دبتی دکھاوے گی اگر بتی دکھاوے گی پھر گھر تے بار جاوے گی تو موکو بند کر جائے گی یا کو ان باطن نے بتا ہو یا کو تو کیول یہ کہو کہ یہ تیرو بیٹا ہے اور تُو ہی آگی مئیہ بولے ٹھیک تب بولے بابا نے بات صلی بھاو کی بات صلی بھاو کا ونیلنٹ کیا مئیہ بڑی پرسند ہوئی اور اتنی پرسند ہوئی کہ بابا تیرے آنے سے میرو لالا ایک دم سانت ہے گو تُو یہ کام کر تُو میرے گھر ہے چھوڑ کر کے جا بھئی مت بولے ناتھ بڑی پرسند ہوئی کیا کہ رہی میں یہ دوبارہ کی ہو کہ میرے گھر ہے چھوڑ کے جا بھئی مت پر رہرے یوگی نند بھون میں برج میں باسو کیجے کہیں مت جا بھئی اور جب جب میرو لالا روبے تب تب درسن دیجے جب جب میرو لالا روبے نجر لگ جائے تو بس تُو آ جائے کر اور یہاں کو چپ کر کے چلو جائے بولے ناتھ بولے میں نے کہا ٹھیکہ لے لیا ان کو چپ کرنے کا لیکن تیرا باب ہے تمہیا تو چندہ مت کر تو نے کہا ہے تو جرور میں تیرے گھر پہ رہوں گا اور آج بھی گھوکل میں بھولے ناتھ براجبان ہے آج بھی براجبان ہے برکشت اس برکار سے بھگوان آنند اپنی ماں کو پردان کر رہے ہیں بھولے ناتھ کو صندر درسنگ دیا اور آج دھیرے دھیرے کنیاں ایک برس کے ہو گئے ایک برس کے ایک برس کے ایک برس کے جیسے ہوئے نند بابا کو پتا نہیں ہے کہ میں تو ابھی اپنے چھوڑا کو نام کرن بھی کرانوں یا کوئی نام بھی دھربانوں بھول گئے اتنے ہر سو لاس میں بھول گئے کہ مجھے تو اپنے لالا کو نام کرن کرانوں بس لالا کو درسن کریں ماتوں سوگیں کام پہ نکل جائیں بھول گئے ایک دن بس دیو جی گرگا چارے جی کو ملے گرگا چارے جی سے بس دیو جی نے کہا کہ بابا نکھ چلے جاؤ دیکھو آپ تو سب جانکار ہو جا کر کے دیکھو کہ جو بیٹا ہمارا ہے وہ کیسا ہے اور جیسے ہی کہا کہ جو ہمارا بیٹا ہے کیسا ہے اور نام کرن بھول بھول ہے کہ نام بھول دیکھو ابھی مستا جا کر کے اور جیسے ہی گرگا چارجی آئے نند بابا سے ملے نند بابا نے جیسے گرگا چارجی کو دیکھا دھیان آگیا آرے پندجی آرے مہاتمن آپ نے بڑی کرپا کی آپ آئے آپ نے بڑی کرپا کی سنو آپ آئے ہو تو میرے لالا کو نام کرن کر جاؤ گرگا چارجی نے کہا نئی بھئیا یدو نام مہم آچاریا خیاتش بھو بھی سربت ستمیا سنسکرت ستم بھئیا میں یادموں کا آچارے ہوں میں تمہارے یہاں پر کرمکانڈ نہیں کروں گا اگر مجھ سے کرمکانڈ کرانا ہو اچھا گرگا چارجی جانتے ہیں پہلے منہ کیا پھر سوچا یہ ایک بار تو کہیں گے نند بابا نے کچھ نہیں کہا اور سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا ہی پالا ہمارے اوپر ہی پڑ جائے کوئی بات نہیں جب تمہارے من میں بھاب ہے کہ ہمارے ہی دوارہ تمہارے بیٹے کا نام کرن ہو جو جرور کریں گے لیکن سنو ایک آن تمہیں کریں گے کسی کو پتا نہ چنا بابا نے آ کر کے مئیہ کو بتایا کہ پندی جی ایسے ایسے کہہ رہے ہیں گرگا چارجی بولے صحیح کہہ رہے ہیں چلو ایک ہی ساتھ لگ گئے مرم بیدو بل کی ادھکتہ ہو مرم بیدو 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 گا وہ جسی جسے یہ کاریوں کو کرتا جائے گا ویسے ویسے اس کے نام رکھتے چلے جائیں گے گائیوں کی رکشہ گائیوں کی سیوہ کرے گا تو اس کا نام گو پال ہو جائے گا مرنان کی راک stat کو مارے گا تو مراری ہو جائے گا کیشوں کی رکشہ کرے گا تو کیشم ہو جائے گا جیسے جیسے کاری کرتا جائے گا ویسے ویسے اس کے نام رکھتے جائیں گا ویسے ویسے تسمانانندات ماجویا تی نارائن سمو گنائی اس میں نارائن کے سمان گنائیں کنیاں نے دیکھا یہ تو ابھی پول کھول رہے ہیں بابا کی طرف گرگا چارجی کی طرف درشتی کر کے دیکھا بابا پس اب اس سے زیادہ مت کہنا تم تو ابھی پوری بنی بنائی بات پر پانی پھرنے پہ تو لے ہو ہم کہہ رہے مت بتاؤ مت بتاؤ ہم ان کے بالک ہیں یہ ہماری مہیاں ہیں لیکن ہم تو نارائن کے سمان گن ہوں گے مرنہ ہم کے راکچس کو مارے گا مراری ہوگا گائیوں کی رکشہ کرے گا گوپال ہوگا کھیسوں کی رکشہ کرے گا کھیس اب ہوگا ہے اگرگا چارجی نے کہا بربو سوری بول رہا اب آگے سے نہیں کچھ کہوں گا ماں بھی مانگا گرگا چارجی سانت ہوگے کوئی بات نہیں بڑا سندر نام کرن ہوا اور جیسی نام کرن ہوا بھوجن کی بات آئی اب تو بابا نام کرن ہو گیا سندر بھوجن بنانو تو گرگا چارجی نے کہا مہیا ہم تو اپرس کے بجاری ہیں اپنے آپ بنامیں اور اپنے آپ کھامیں اپنے آپ بھی بناتے ہیں تو ایک کام کرسو کی سامگری دیکھے چلی جا مہیا نے خوب دودھ سربی گائے کو دودھ لاکر کے بابا کو دیا سندر چاول دیے سندر سکر دی سندر جیسے کھیر بنائی کھیر بنا کر کے جیسے ہی بابا نے آنکہ بند کریں اب پہلے نام کرن کی آتا اب بھول گئے کہ یہ سامنیت ساکشہ تھا کورجی بیٹھے یہ ناراینی ہی افتار لے کر کے آئے بھول گئے اس مات کھیر بنی سندر بڑی مہنگ رہی تھی اور جیسے ہی آنکہ بند کر کے بھوج لگانے لگے تفدیم بستگوو بیندم تفدیمیں سمار پائت گرہانو سنم کو بودھا پرسید برمیشور برج کے را جا ہو بان کے بیہاری برج کے را جا وہ پیارے ہیں سنگ میں کھیر کھاوے کو آجا سنگ میں کھیر کھاوے کو آجا کنیہ نے سنی برج کی راجہ تو ہمیں ہیں سو گھٹمن گھٹمن ایک ورس کے کنیہ پہنچ گئی گھرگاہ چار جی کے سامنے آنکہ بند بھوگ لگا رہا ہے مندر پڑھ رہا ہے ناپیا آسی دندرک شگنگ شوشنوں دیو سمہ بڑھتا تھا تب تک گوویند نے کیا کیا کہ وہ چھوٹے چھوٹے سے ہاتھوں سے کھیر لیں اور موپے کچھ اندر جائے کچھ موپے لگ جائے کچھ نیچے پھیل جائے کچھ مو میں کچھ گالوں پہ کچھ اور جیسے ہی آنکھیں کھولی آجمن لے کر کے ارپن کرنا چاہتے ہیں دیکھا سائیڈ میں وہاں تو میدانی کچھ دوسرا دکھ رہا ہے کنیہ کے پورے مکبر مہاراج کھیر کا لےپن ایک دم آبیس میں آگئے ہری یہ سودا باہر نکل کر کے آئے اس نے تو ہمارے بھگوین کے بھوگ کو جھوٹا کر دیا ہے اس کو آ کر کے سوالے سودا مہیا دوڑی دوڑی آئی کنیہ کو گودی میں لیا موک کو پونچا ارے کنیہ تو نے یہ کیا کر دیا وہ بھگوین کا بھوگ لگا رہے ہوگے بھئیہ بھولی کوئی بات نہیں چھوٹا سو ہے نا تو غلطی ہے کہ یہ ایک کام کرو تم دوبارہ کھیر بنا لے کوئی سامان کی کمی تھوڑی ہے دوبارہ کھیر بنائی اور دوبارہ کھیر بنا کر کے پھر آکے بھئیہ برج کے راجہ کھیر کھائے بیگو سنگ میں آجا کنیہ بار بار ہم کو بلا رہے ہیں اور بار بار مہیا سے کہہ رہے ہیں پھر آئے پھر کھیر کھائی پھر ہوئی پھر دیکھا پھر مہیا کو بلایا دو تین بار ایسا ہی ہوا تیسری بار جیسے ہی مہیا نے دیکھا الٹا ہو گیا تھاکور جی نے اپنے گھڑوں کو پرگٹ کر دیا بھئیہ گرگا چار جی جس کو بلا رہے ہو میں مہی ہوں اور کوئی نہیں ہے اب کیا ہوا چوتی بار جیسے ہی کھیر بنائی سندر کھیر بنا کر کے گرگا چار جی نے کنیہ کو گوڈی میں بٹھایا اور گوڈی میں بٹھا کر کے اپنے ہاتھوں سے ہی کنیہ کو کھیر کھلانے لنے یہ سودہ مہیا آئی دیکھا کہ دیکھوں کہیں دوبارہ تو کھیر جھوٹی نہ کر دی اور جیسے ہی آ کر کے دیکھا الٹا مہیا بولی لو ابھی تو کہہ رہے تھے کہ ہمارے بھگوان کا بھو جھوٹا کر دیا ہے اور اب اپنی گوڈی میں بٹھا کر کے بابا تمہاری کچھو نہ بتو پر ہے کہو کچھو اور کرو کچھو تمہاری بھی پتا نہیں پڑتی ہے سندر نامکرن بھگوان کا ہوا پرکشت ہے دیرے دیرے کنیہ بڑے ہونے لگے ایک دن نند بابا پوجا کر رہے تھے اور جیسے پوجا کر رہے سالگرام بھگوان نے رکھے ہوئے ہیں تلسی کی مالہ بیجنتی مالہ ہے چندن لگا رہے ہیں سالگرام بھگوان کو جل سے شنان دودھ سے شنان دہی سے شنان ترے ترے کے ونجنوں سے شنان کر رہے ہیں گی سے شنان سہت سے شنان کنیہ نے سوچی دیکھو تو سہی بابا بہت دننتی شنان کر رہے ہیں کالے کالے سے دیگرے کان ایک کام ایسا نہ کرو کہ آج ان کو رس لے کے دیکھو سائد میٹھے ہیں گئے ہوں گے اور جیسی کنیہ انتجار کرنے لگے بابا نے شنان کرا کر کے آرتی کی آرتی کر کر کے مالا جھولی میں ہاتھ ڈالا مالا گھمانے لگے ام نمو بھگواتی واسدیوائے کجب کرنے لگے آنکھ ہے بند کنیہ نے دیکھا بابا کی آنکھ ہے بند اب چلو اپنا کام کر کے آنکھ جیسے دیرے دیرے آگے بڑھنے لگے اب دیکھتے جائیں کہ کہیں بابا آنکھ نہ کھلنے پھر بیٹ جائیں پھر دیکھیں بند پھر آگے کو بڑھ جائیں دیرے دیرے گھٹمن گھٹمن کنیاں چل کر کے آئے اور بابا کی طرح پالتی مار کر کے ریڈ کی ہٹٹی سیدھی کر کے بیٹ گئے سائد بابا کی آنکھ کھل جائیں تو دیکھ لیں کہ ہاں بھجن کر رہا چھوٹا بالک ہوتا ہے نا بابا آممہ پوزن کریں یا ممی بابا پوزن کریں تو بالک بگل میں آ کر کے بیٹ گا ویسے ہی کنیاں آ کر کے بیٹ گئے اور جیسے ہی کنیاں بیٹھیں آنکھیں بند چھوٹے چھوٹے سے ہاتھوں سے سال گرام کو اٹھایا اٹھا کر کے اور بڑے پریم سے موہ میں رکھ لیا اور آنکھیں بند کر کے بیٹ گئے بابا کی طرح دس پندرے منٹ بعد جیسے بابا کی مالا پوری ہوئی مالا لے کر کے اور جیسے گویا دی ہوئی انہینک ترتین نارائن جب کروڑا نارائن پریانتان نمم کیا جل جب ارپن کیا آنکھیں کھولیں آنکھ سامنے سے تھاکورجی گائے اب جیسے ہی تھاکورجی گائے بابا چاروں طرف دیکھے تھاکورجی تھاکورجی پوزہ کریں ہم لوگ پوزہ کریں اور سامنے سے تھاکورجی گائے ہو جائے تو بہت سے سوچیں گے بھگوان انتردھیان ہو گئے چمتکار ہو گیا دیکھو دیکھو پھر تو چمتکار پہن پہنے پہنے میڈیا بڑی بابری دیکھو کنیاں دودھ پیتے ہوئے لڑڈو گو پال دودھ پیتے ہوئے یہ کرتے ہوئے وہاں بابا نے یہ کر دیا وہاں مورتی پر سکھا چپک گیا وہاں دیکھو وہاں یہ وہاں وہ اتنا چمتکار بنا کے رکھ دینا سائیڈ میں تھاکورجی بیٹھے آنکھیں بند کر کے سندر سالگرام موں میں ہے سامنے دیکھ لیا سائیڈ میں دیکھ لیا لیکن اُلٹے ہاتھ کی طرف نہیں دیکھا کہ کوئی بیٹھا بھی ہے اور جیسے ہی بابا نے اُلٹے ہاتھ کی طرف دیکھا تو کنیاں آنکھیں بند کر کے موں بھلا کر کے بیٹھے بڑے دھیان میں ایسا لگ رہا ہے جانے کتنے ہجار ورسوں سے بیٹھے بیٹھے تبشیہ کر رہے ہوں آنکھیں بند کوئی سکن چہرے پہ نہیں بابا نے کہا لالا تیرے موں میں کیا ہے جب موں بھلا دیکھا موں میں کیا ہے اب آواز دے تو سالے گرام باہر نکل کر کے آئے ہوں کرا دنے لگے بابا نے پوچھا لالا تیرے موں میں کیا ہے وہ نے ہوں ہوں ہمارے موں میں کچھ نہیں ہے یعنی کہ ہمارے موں میں کچھ نہیں ہے اب بابا پوچھیں منا کر دیں گردن الا دیں اب جیسے ہی بابا نے بڑے پریم سے کنیاں کو گودی بابا سمجھ گئے کہ اس کے موں میں جرور سالے گرام جی اور جیسے ہی کنیاں کو اٹھا کر کے گودی میں کنیاں کاپنے لگے آج تو بابا کی ڈانٹ پڑے گی اب موں کھولیں تو سامنے سالے گرام جی نکل کر کے آئے سالے گرام جی اندر مہاراج سالے گرام جی بڑے خوصو رہے ہوں گے آج تک تو ہم نے دودھ دائی سشنان کیا سہت سشنان کیا آج ہم بھگوان کے مخار وند میں بیٹھ کر کے بھگوان کے جیوہ مرت کا پان کر رہے ہیں عدنا مرتوں کا پان کر رہے ہیں بابا نے کنیاں کا چھوٹا سا موں ہے ہاتھ اپنے ہاتھ سے جیسے گالوں کو دبایا سالے گرام جی جیسے ہی باہر آئے بابا نے سر کو ماں تے پہ ہاتھ مارا دھنے ہو تیری جیسی اولاتے بھئی دھنے ہو اری یہ سوڈا نکل کر گیا باہر دیکھ تیرے چھوڑا نے آ کر کے کیا کر دیا ہے اری دیکھ بڑا اودمی ہے گئے ہوئے ابھی ابھی زیادہ بڑھو نا ڈیڑھ بھنکو چھوڑا تیروں اور کتنوں اودم مچاوے آئے کے یہاں کچھ سمال مئیہ یہ سوڈا کام کر رہی صبح صبح بابا کی بھگوان کے لیے بھوگ بنا کر کے رکھ رہی تھی تو جیسے نکل کر کہ آئی بابا برس پر مئیہ کے اوپر تیری بجے سے یہ اودمی ہو گیا ہے نہیں تو یہ بلکل اودمی نہیں ہوتا اور تُو نے بلکل اس کو تُو اس کو کچھ سمجھاتی نہیں ہے جو ماں کا کرتب پہ ہے تُو اس کو بلکل بتانی نہیں ہے اور یہ بگڑ جائے گا ایک دن ہاتھیں نکر جائے گا اور پھر تُو سر پکڑ کر کے روپے گی بابا سمجھا رہے مئیہ کو مئیہ چپ ہو گئی اب جب بابا چپ ہو گئی کنیہ تے بولی کنیہ تے نے سالگرہ موہ میں رکھے اب کنیہ مئیہ کی طرف موہ کر کے ہز گئے ہاں مئیہ میں نہیں رکھے اب مئیہ یہاں پر کنیہ کا بچہ آپ کرتی ہے بابا تم بھی بڑے بھولیں چھوٹوں سو بالک کہا جانے کہ یہ سالگرہ مہیں کہ تمہارے بھگوانیں ارے یہاں نے تو کاری گلاب جامن سمجھی ہوگی اور گلاب جامن سمجھ کے وہ موہ میں دھر لی اب یہاں کو کاپتوں کہ یہ سالگرہ مہیں کہ گلاب جامن پرکشت بھگوان ایسی ایسی لیلاؤں کو کر رہے ہیں اپنی ماں کو بڑا آنند دے رہے ہیں اپنے پتا کو آنند دے رہے ہیں ایسی ایسی لیلاؤں ہیں بھگوان کر رہے ہیں پرکشت اور ان لیلاؤں کا پرکشت مہاراج آنند لے رہے ہیں ایک دن کیا ہوا پرکشت مئیہ نے سندر کنیہ کو اشنان کر آیا اور اشنان کرانے کے بعد سندر پیتہ امبر مور پنک دھارن کر آیا اور مور پنک دھارن کرا کر کے کنیہ جب گھٹمن گھٹمن چلتے ہیں تو ایک دن مئیہ کنیہ کی انگلی پکڑ کر کے کنیہ کو چلانے لگی اور جیسے ہی کنیہ کو چلانے لگی اس درشی کو بڑے بڑے دیبتہ سورگ سے دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے دیبتہ سورگ سے دیکھ رہے ہیں گندر، کنر، رشی، ناغ سب مئیہ یسودہ مئیہ کے بھاگ کی سرانہ کر رہے ہیں مئیہ تیرے بھاگ کی جو ریک آئے ہیں وہ کس دیبتہ نے رچی ہوگا آج یسودہ تیرے بھاگ کی کہیں نہ جائے بڑی پرسند سزا کر رہے ہیں اور پکڑ کر کے مئیہ آنیاں کو چلا رہی ہے مئیہ پیچھے پیچھے کنیہ آگے آگے لالا نیک اور آگے بڑھ مئیہ چلاتی ہے نا اپنے بچے کو چلانے سے کھاتی ہے ویسے دیرے دیرے مئیہ چلا رہے ہیں اس آنند کو دیکھ کر کے ایک دیوتہ نے کہا کہ بھائیہ سیس مہیس گنیس دینیس سوریس ہو جائے نیرند تر دھیا میں تاہی اکھنڈ انند انہ دی اچھید ابید سبید بطا میں نارد سے سک بھیاس رہے پچہاریوں کو پنے پار نہ پامے اور مئیہ کے بھاگے کو دیکھ کر کے کہا کہ تاہِ اہیر کی چھوہریاں چچیاں بھر چھاچ پہ ناچ نچاں بھاگے کی سرانہ کرنے لگے کنیاں تھوڑے سے بڑے ہوئے اور جیسے بڑے ہوئے جب چلنا سیکھ گئے اور اپنے گھر کی آگن میں کنیاں کھیل رہے ایک دن کھیلد کھیلد ایک گوپی کی درشٹی پڑی اور جیسے ہی گوپی کی درشٹی کنیاں کے اوپر پڑی اور کنیاں کی درشٹی گوپی کے اوپر پرکشت اس گوپی کے من کو بھگوان نے چُرہا لیا بلو را دے را اس گوپی کے من اور وہ گوپی بھاگی بھاگی گئی یمنا تٹ پر اور جاکر کے ان سکھیوں سے بولی دے بھی میں نے آج بہت سندر ایک درشٹ دیکھا بلے کیا کسرن سکھی کوتک میں کنند نکیت آنگڑی میاں درشٹیم گو دھو لدھو سریت آنگڑ رتیتی بیدانت سدھا میں نے آج جس کا بید بھی گوڑان باد کرتے کرتے تھک جاتے ہیں اس پرم بھرم پرماتماں کو آج یہ سودا کی آگن میں کھیلتے ہوئے دیکھا پرکشت نے کہا پربو میں سمجھا نہیں ایک گوپی میں اتنا کہ وہ بھگوان کا درشن کر کے چلی گئی تب پرکشت سے سکھ دیو جی نے کہا پرکشت یہ جو گوپی ہے نا کوئی ستادھال نہیں ہے یہ دیوتا ہی گوپی وال بن کر کے آئے ہیں بید کے منتر بڑے بڑے گوپی بن کر کے آئے ہیں پرانوں کے منتر اپرنشدوں کے منتر اپاسنا کانڑ کے جان کانڑ کے سبھی منتر گوپی بن بن کر کے آئے ہیں اور ان کے پاس وہ سامرت ہے کہ وہ بھگوان کو دیکھ سکتے ہیں اور جیسے ہی آج سبھی گوپیوں نے دیکھا کہ آج جب پرماتما ہمارے مئیہ کے آنگن میں آ کر کے کھل رہا ہے تو ہم بھی جا کر کے درشن کریں لیکن درشن کریں تو کریں کیسے ایک گوپی بڑی چطور تھی ان میں بولی ایک کام کرو کنیاں بھی باہر تو آئے نہیں ہیں بولی نہیں ابھی تو اپنی ماں کے پاس ہی کھلتے ہیں بولی ہاں ایک کام کرو تو آج کنیاں کے لیے گلہانہ لے کر کے چلو دیکھو کتنی چطوریں گوپی کوئی بات نہیں بہت سی ماتاں ہوتی ہیں نا کوئی بات نہیں لیکن پھر بھی ایک مئیہ آتی ماناج اور گھر میں رہے تو گھر بالوں سے جھگڑ ہے محلہ میں رہے تو محلہ بالوں سے کوئی بس سامنے آ جائے بس اس کو جھگڑ نہ اور جب تک جھگڑا نہ کر لے لڑائی نہ کر لے دس بیس گائی نہ کھا لے نہ کسی کو دے دے تب تک وہاں کو پانی بھی نہ پچے ایک دن کیا ہوا کہ کسی کے یہاں پر آگ مانگنے کے لیے گئی کیا مانگنے کے لیے گئی آگ اور جیسی آگ مانگنے کے لیے گئی تو جس کے گھر پہ آگ مانگنے کے لیے گئی بہن کچھ برتن تو لے آتی اب جیسی برتن کی کہی تو وہاں مئیہ نے کیا کیا کہ اپنی دھوتی کا پلو آگے کر دیا لے اس میں ڈال جا وہ بولی میں آگ ڈالوں گی تو تیری دھوتی جل جائے گی اب اس کو تو موقع چاہیے ارے ہم جل جائے ہماری دھوتی جل جائے تجھے تو بس کے بل آگ دینے سے مطلب ہے تُو آگ دے مہاراج بس شروع ہو گئی اس کو موقع چاہیے ایسے ہی وہ چتر گوپی بولی کہ چلو اُلانہ لے کر کے چلتی ہیں اور جب اُلانہ لے کر کے چلیں گے تو بھگوان کی درسن ضرور ہو جائیں گے دیکھے بھن کانہ جب من نہیں مانا ان آنکھوں سے آج ہم انہیں برحم پہچانا کرشن بد کملوں میں من کو لگانا ان گوپیوں کا تانہ یہ اُلانہ بہانہ آج گوپیاں سب ہی اکھٹی ہو کر کے گئیں اور جیسے اکھٹی ہو کر کے مئیہ کے دربازے پر پہنچیں مئیہ سے بولی مئیہ باہر نکل کے آ باہر نکل کے آ مئیہ اور جیسے مئیہ باہر نکل کر کے آئی گوپیوں کو دیکھا مئیہ بولی نہ تو میرے گھر ستناران کی کتھا نہ میرے گھر بھاگبت کی کتھا نہ کوئی گھیت نہ کوئی تیوہار اے اتنی گوپی گھٹی ہے کہ کیسے آ رہی ہیں میرے دربازے پر ایک گوپی بولی مئیہ تُو باہر آگئی اپنے چھوڑا کوئی گھر سے باہر نکل مئیہ بولی اپنے چھوڑا جب میں مئیہ باہر نکل کر کے آگئی ہے تو بیٹے کی ضرورت کیا ہے میرے سے بات کرو گوپی بولی نہیں ہم تیرے سے نہیں تیرے بیٹے سے بات کریں گے مئیہ بولی میرے بیٹانے کا چھو کر دی ہوئے کہا جب میرے بیٹانے بات کروگی بولی ہاں تیرے بیٹانے کر دی ہوئے کہ ایسے ایسے کام کر دیئے ہیں بس ہم بتا مہیں تو ہمیں بڑی لاج آگئے یسودہ بولی کیسی لاج اور کیسے کامنیک سمجھاؤ میرے پلے نہ ہے کوئی بات پڑ رہی تب بولی گوپی واتسان منچن کچد سمائے کروس سنجات ہاسا ہستیم سواد ودت یدد پیاب کلپی تائی ستے یوگائی مرکان بوجیان ویوجاتی چچنتی بھانڈم بھنٹی دربیا لابی سگرہ کپیتو یتیو پکروس یتوکان تیرو چھوڑا ایک کام کریں ہزار کام ایسے کر دیئے اور ہماری ناک میں آنے دم کر دیئے تو ایک کام کی بات کر رہی ہے مہیا بولی ایک کام گنوائے دا مکو ایک کام اگر میرے چھوڑانے کرو ایک گوپی باہر نکل کے آئی بولی یا کسے کائے تم پہنا ہوگی میں ہی کر کے دکھاؤں گی تیرو چھوڑا مہیا جب ہم صبح سام گائے دھونے کیلئے جائیں گائے کاڑ بے جا رہی ہے گائے دوو بے جا رہی ہے پہلے ہی آئے کہ گئیا بچڑا کھول دے اور جب پہلے ہی گئیا بچڑا کھول دے تو سیدھو جائے کہ بچڑا اپنی گئیا کے نیچے لگ جائے پورے دودھے پی لے تو پھر ایک بات بتا جب پورے دودھے بچڑا یا بچیاں پی لے گی تو پھر کہا ہمیں کامی لگ ایک دنا کی بات ہو تو چلو چھوڑی جائے لیکن جی تو روز گو یا کو کام بن گو اچھا اور مئیہ کنیہ کی طرف دیکھیں پرکشت کنیہ مئیہ کی طرف دیکھیں کنیہ کامپنے لگیں اور کامپ تے کامپ تے کنیہ مئیہ کے پیچھے جا کر کے چپ گئے مئیہ نے پوچھا کنیہ کیا تُو ایسا کرتا ہے کنیہ بولے مئیہ میں نے تجھے پہلی بار دیکھی ہے میں نے تجھے یہاں کو مہم کبھی نہیں دیکھو اور یہ میری سکایت کر رہی ہے تو کمپ پہ بھروس ہونا ہے مئیہ کو تو بتاؤ کہ کتنا بھروس ہم ہو تو پہلے ایک بولی اس تے یم سواد د د د پیا کلپ تے ستے یہی ہو گئی اپنے مطروں کو لے کر کے آبے اچھا سکھ دیو جی کہہ رہا ہے مرکشت یہ جو بتا رہی ہے نا یہ کنیہ کو بتا رہی ہے کہ تم نے کوئی کام نہیں کیا ہے لیکن یہ کام تمہیں کرنے ہیں گھر سے باہر نکل کر کے پوری پلاننگ سمجھا کے جا رہی ہے اپنے مطروں کو ساتھ آتا ہے آکر کے مانکن جو دیکھتا ہے اس کو کھاتا ہے مٹگی کو بھوڑ دیتا ہے پھر چلا جاتا ہے خود بھی کھاوے گوال والن کو کھباوے تو ٹھیک ہے مئیہ خود بھی کھا رہو گوال والن کو بھی کھلا رہو یہاں تک ٹھیک ہے لیکن مرکان بھوچین بیوجتی بندروں کو مرکان یعنی بندروں کو بھی کھلاتا ہے اب بندر مانکن کھائے کے کونسو کام کروے جانگے یہ تو کمتے کہ مانکن کھائیں تو بلسالی بنیں گے بندر کونسو ایسو کام کریں گے کونسو ہر چلانگے جائے کے چلو ٹھیک ہے مانکن کو بھی کھلا رہو کوئی بات نہیں مانکن کھانے کے بعد میں بھوجن کرنے کے بعد میں برتنوں کو سہی سلامت رکھ دینا چاہیے لیکن یہ کیا کرتا ہے مانکن کھاویں اور مٹکی کو پھوڑ دیں اور جیسے ہی مٹکی کو پھوڑ ہے ایک بات بتا مہیا میری دادو دادی ساس پردادی ساس کے جمانے کی مٹکی اور بڑی پیاری مٹکی انہیں یہ پھوڑ دے تو وہ کو بڑا درد لگے بڑا درد لگے مہیا بولی کنیہ یہ سہی کہہ رہی ہے کہ کنیہ بولی مہیا میں تو ان کو جانو بھی نہ ہوں لیکن مہیا سمجھا رہی ہے لالا سمجھا میں تو کوئی سمجھا رہی ہوں ایک آدمی بولے چلو جھوٹ بول رہا ہوں ٹھیک ہے دو بول رہے ہیں کوئی بات نہیں جب دس بیس لوگ آ کر کے کٹا بول رہے ہیں تو جھوٹ بھی پھر ست لگنے لگتا ہے اور اپنے چھوڑا کے کنیہ کے کان کو پکر کے سمجھانے لگیں کنیہ یہ کام ہے چھوڑ دیں کنیہ بولے جو کام میں نے کروئی نہ ہے تو وہ کیسے کروں اور کیسے چھوڑ دیں کروں جب ہی تو چھوڑوں لیکن کروئی نہ ہے بہیا کہتی ہے ارے ماں کن کی چھوڑی چھوڑ سامرے میں سمجھاؤں توئے ارے ماں کن کی چھوڑی چھوڑ سامرے میں سمجھاؤں توئے سامرے میں سمجھاؤں تو ارے ماں کن کی چھوڑی چھوڑ کامرے میں سمجھاؤں تو ارے ماں کن کی چھوڑ سامرے میں سمجھاؤں تو جاہو موسیقی 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 آپ آتھ کالین سبا بلائی کہ بھئیہ وہ آکاس مانی ہوئی تھی وہ جو کنیا جس کو میں مارنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن ہاتھ سے چھوٹ کر کے وہ اڑ گئی اس نے کہا تھا کہ تیرے مارنے والا اس برجمندل میں پیدا ہو گیا ہے میرا کال پیدا ہو گیا ہے اب اس کو کیسے مارا جائے بڑی میٹنگ بلائی بڑے بڑے راکشس بلائی اگھاس اور بلائی بڑے 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 پوٹنا بلائی اور تو کوئی نہیں پوٹنا میٹنگ میں پرستاب رکھا گیا کہ جو بھی میرے کال کو مارے گا میں اس کو اچت انام دے کروں پرسند کروں گا اس کو اچت انام دوں گا سب ہی بیٹھے اور جیسے ہی سب ہی بیٹھے ہیں اب سب جوچنے لگے کہ ہم ان کے کال کو کیسے ماریں گے بھئی کال کو مارنے کے لیے بھی تو بیوستہ ہونے چاہیے کیسے پتہ لگائیں کہ یہ ان کے ہی کال ہے یہ ان کا ہی بالک کال ہے تو پوٹنا بیٹھی ہوئی تھی پوٹنا نے کہا کہ راجن اس تمہارے کارے کو میں کروں گا پوٹنا تے کنس بولو میں ہی تو پتا ہے تو میں نہیں پتا ہے سندر سرنگار کروں گی سندر ساڑھی پہنوں گی بنارسی ساڑھی اور بنارس کی ساڑھی بھی بھیل ہو جائے گی تو پھر صورت سے مانگو آنگی سندر ساڑھی پہنوں گی اور خوب ڈھائی پھٹ کا گھونگٹ لگاؤں گی اب کسی گوال وال کو برج منڈل کے کسی بھی بیٹھی کو پتا ہی نہیں چلے گا کہ یہ پوٹنا ہے تو پھر وہ مجھے پہنچانے گا سندر ساڑھ دھج کے جاؤں گی اور جا کر کے تمہارے کال کو مار دوں گی اب سمجھا یہ ہے کہ تُو پہنچانے کی کیسے کہ یہی میرا کال ہے بولے ابھی کچھ دن پہلے جس کنیا کو آپ نے مارنے کی کوشش کی تھی اس نے کہا تھا کہ تمہارے کال نے تیرے کال نے برج منڈل میں جنم لے لیا ہے اور سنو جتنے بھی ابھی حال میں ہوئے بالک ہیں نا ان سب کو میں ایک ایک کر کے چن چن کر کے مار دوں گی اور ان میں بھی تمہارا کال مر جائے گا ان سمجھا تمہارا جو کال ہوگا وہ مر جائے گا اب تو سب ہی اس کے اپائے کو سن کر کے اس طب درے گئے پوٹنا تو تو بڑی بدھمان ہے اور سندر جب کنجھ نے کہا کہ ٹھیک ہے تجھے اچت انام دیا جائے گا مارا سندر ویس دھارن کر کے پوٹنا نے سندر اور جیسے پوٹنا نے سندر ویس دھارن کیا اور ایک بات آپ سے کہیں گھونگٹ بڑی سندر پرتا ہے اچھی بات ہے گھونگٹ لگانا چاہیے لیکن ہمارے برجمنڈل کے ایک سنت بڑا سندر کہتے ہیں کہ گھونگٹ میں بھئیہ بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں کیا کام ہو جاتے ہیں کہ سسر کو گالی دینی ہو بہو گھونگٹ لگا لے پھر تمہا دھار جو بھی مہم پہ آئے تم ایسے ہو جادن تیہ دھیری پہ آئیوں کوئی سکم ہوئے نہ ملو یہ بات اور وہ بات یہ میری چھاتی پہ تم نے دھر دیا ہے کما بے نہیں گھر میں بیٹھو اور مہاراج سسر صاحب کان بند کر کے گھڑ سے بہا آجا بج مہارے تیرے مون پہ اڑیا ہو روں گی اینسی سندر سندر گالی ملیں یا گھونگٹ میں دیں چلو وہ تو سسر صاحب رہے اب کتھا میں بھی آئیں سنوے کے لئے بہت سی باتیں نہ ہوتی گھونگٹ لگا لیتی ہیں اب جو بیازی کتھا کہہ رہے ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں میہ بڑے دھیان سے کتھا سن رہی ہے مہاراج جی کو کیا پتا کہ میہ بڑے دھیان سے سونے کو آئی ہے یہاں پہ آرام سے گھونگٹ لگا کے آرام سے اور جب جائکارہ لگتا ہے بولی باں کے بہاری لال کے زنیند بری ہو جاتی ہے گھونگٹ کی بڑی مہمہ ہے ہمارے بہارت پر اچھا ایک بات اور ہے یہ گھونگٹ کے پر ہمارے دیس میں لگایا جاتا ہے اور کئی نہیں ہے گھونگٹ لگا کے جاؤں گی سندر گھونگٹ لگایا سندر ویس دھارن کیا اور جیسے ہی آکاس مارک سے جا رہی تھی نیچے سے جائک جائکار کی آواز آئی نند کے آنند بھائی ہو جائکہ نہیں ہے لال کی نند کے آنند بھائی ہو جائکہ نہیں ہے لال کی آواز سنی پوتنا نے سوچا کہ سائد کسی بھالک کا جنم ہوا ہے اور میں شروعات یہیں سے اپنا منگلہ اچرن میں یہیں سے کروں گے پوتنا جیسے ہی نیچے اتری گوالوالوں نے دیکھا پوتنا کو ایک بولو بھائیہ جے کون ہے ایک گوالوال بولو تو کامت لب یا سودہ مہیا کی کوئی جاننے پہنچاننے والے دور کی سہیلی ہوگی لیکن بھائیہ ہم نے تو پہلے یا کھوڑ جا جکسن پہ یہ کبھی دیکھ ہی نہیں پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو دوسروں گوالوال بولو کہ بھائیہ تو کامت لب آئی ہوگی دس ویس کلومیٹر دور تے بیتر کھڑ جاتے آئی ہوگی ہیں لیکن گوپی گوالوال سب دیکھ رہے ہیں اچمت ہو رہے ہیں کہ ایسے اس تری ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی اور سودہ نے لکھا کے پوتنا ایسے لگ رہی ہے مہاراج جیسے لکشمی بیکنٹ سے اس برجمندل میں آگئی ہو لکشمی اتر کر کے آگئی ہو ایسا سندر ویش بنا کر کے پوتنا نے پرویش جیسے کیا مہیا کاروں میں لگی ہوئی تھی کوئی آ رہا ہے اس کی باتوں کو سن رہی ہے سمبان کر رہی ہے بستودان میں دے رہی ہے اب جیسے پوتنا آئی مہیا بالک کو گودی میں مالنے سے اٹھانے کے لیے جیسے آگے جا رہی تھی تو پوتنا نے کہا کہ بہن تم ایک کام کر تم گھر کا کام کائج کر لو باہلک کو میں آپ کے کو رکھ لوں گی میں سمبان لوں گی بہیا تو کام میں بجی ہو گئی پرکشت اور جیسے ہی پوتنا بھگوان کے پاس میں آئی بھگوان جینی سی مکملی چندریہ کو اوڑ کر کے لیٹے ہوئے ہیں شام سندر بھگوان چھوٹی چھوٹی آنکھ ہیں چھوٹے چھوٹے بھگوان کے چرن چھوٹے چھوٹی ہوں گلی چھوٹا بچہ ہوتا بڑا پیارا لگتا ہے بڑے ساملے سلونے بڑے اچھے لگ رہے ہیں اور جیسے پوتنا آئی پوتنا نے بھگوان کو دیکھا بھگوان نے پوتنا کو دیکھا پرکشت بھگوان نے آنکھیں بند کر لی بھگوان نے اپنی آنکھیں بند کر لی پرکشت نے کہا پرمو میں سمجھا نہیں بھگوان نے آنکھیں کیوں بند کر لی ایسا کیا کارن رہا ہوگا کہ بھگوان پوتنا کو دیکھتے آنکھیں بند کر لی تو سنتوں نے بڑی سندر سندر بھاو دیئے کوئی سنت کہتے ہیں ایک سنت نے بڑی سندر بھاو دیا کہ اس کے من میں بھاو ہے کہ میں اپنا دکھ دپان کراؤں گی بس لگا کر کے آئے نا اس طرح سے تو دکھ دپان کراؤں گی اور مالک مڑ جائے گا تو بھگوان نے سوچا من میں آگ مند کر کے کہ دیکھو ویسے تو راکچہ سی ہے یہ اس طرح پر بس لگا کر کے آئے دکھ دپان کرانے کے لئے لیکن جو کاریں ما کرتی ہے وہی کاریں یہ کرنے کے لئے آئی ہے تو سنت نے بڑی سندر بھاو دیا آنکھیں اس لئے بند کر لیں کہ سوچ رہے ویسے تو یہ دشتہ ہے راکچہ سی ہے کرور آئے میں اس کو کونسی گتی پردان کروں دھاترو چتام تتونیم میں اس کو کونسی جو گتی ما یسودہ کو ورسوں بعد ملنے والی ہے اس پوتنا کو میں وہ گتی پردان کروں یا نہ کر بھگوان من میں آنکھیں بند کر کے سوچ رہے ہیں ایک سنگت بڑا سندر کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں یہ کارن نہیں ہے پھر بھگوان کی ایک آنکھ میں سورج کا واس ہے ایک آنکھ میں چندرما کا واس ہے ان دونوں نے سوچا کہ دیکھو تو سہی کتنی بڑی راکچہ سی ہے بھگوان کو بس پلانے کے لیے آئی ہے ہم ایسی دشتہ کا درسن نہیں کرنا چاہتے ہیں ایسی دشتہ کو دیکھنا نہیں چاہتے ہیں آنکھیں بند کر رہے ہیں ایک سنت نے کہا نہیں نہیں یہ کارن نہیں ہے بھگوان آنکھیں بند کر کے سوچ رہے ہیں کہ دیکھو یہ بس لگا کر کے آئی ہے اور دھیان کر رہے ہیں بھولے بابا یہ بس لگا کر کے آئی ہے اور بس پینے کی آدت مجھے نہیں ہے بس پینے کی آدت تو آپ کو ہے ایک کام کرو آپ آ جاؤ بس بس کو آپ پان کر جانا اور دودھ دودھ کو میں پان کر لوں آنکھیں بند کر کے دھیان کر لوں ایک سنت نے بڑا سندر بھاپ دیا بھئیہ نہیں بھگوان سوچ رہے ہیں کہ دیکھو میں آیا ہوں اس بریجمنڈل میں ان گوپ والوں کے بیچ میں ماکن مصری کا ماکن مصری پانے کے لیے اور یہ دشتہ مجھے جہر بلانے کے لیے آگئی ہے اس لیے بھگوان نے آکھیں بند کر لے بھئیہ جتنے سنت سنتوں تو سنتوں ہوتے ہیں سنتوں کے بھاو بڑے بچتر ہوتے ہیں دو سنتوں تھے راستے سے جا رہے تھے اور جیسے راستے سے جا رہے تھے ایک رام جی کے بڑے بہت بڑے پریمی تھے اور ایک کنیاں کے ایک رام جی کے بہت بڑے سیبک تھے اور ایک کنیاں کے بھگت تھے دونوں ساتھ ساتھ جا رہے تھے تو دیکھا کہ ہنوان جی مہاراج کا ایک مندر بنا ہے نہ کوئی جھوپڑی ہے نہ کوئی بیوستہ ہے نہ کوئی جھوپڑی ہے نہ کوئی بیوستہ ہے تو جو رام جی کے بھگت تھے اور انہیں سوچا دیکھو ہمارے رام جی کے دودھ کیسے کھڑے ہیں کیسے بیچ میں کھڑے ہیں سوچا کہ ان کے لیے میں جھوپڑی کی بیوستہ کر دوں جھوپڑی بنا دوں سندر جھوپڑی کی بیوستہ کر دوں اب جو رام جی والے تھے وہ سوچی رہے تھے تب تک کنیاں کے جو بھگت تھے سنت ان کو گائے دیکھ گئے اور گائے بڑی سندر گھاس کو چر رہی تھی بولے دیکھو تمہاری تو ہنمان جی بدرشتی ہے دیکھو ہمارے یہاں تو ہمارے پاس میں تو کنیاں نے جس کا پالن کیا گو ماتا کا وہ سندر گھاس چر رہی ہے اور دیکھو بڑی پیاری گھاس ہے وہ گھاس کی بہت بڑائی کرنے لگے اب جو رام جی والے تھے وہ چڑ گئے دیکھو تم اپنی گائے کو یہاں سے اٹھاو بولے کیوں بولے یہ جو ہری ہری گھاس ہے یہ تمہاری گھاس کے لائق نہیں ہے یہ تو ہمارے رام جی کے گھوڑوں کے لیے ایک گھاس ہے تم اپنی گھا کو یہاں سے لے جا ہمارے رام جی کی گھوڑے یہاں پر آ کر کے چریں گے اب تمہارا جس دونوں میں جگڑا ہو گیا بولے نہیں یہاں پر ہمارے کنیاں کی گھایا چریں گی اور چر رہی ہیں بولے نہیں ہے آپ ہمارے رام جی کی گھوڑے چریں گے اب دونوں میں بینود ہو گیا ایک سنت دے پیچھے سے آ رہے دیں بھائیہ رام کرشن دو ایک ہے انتر نہیں نمیس ان کے نیان گمیر ہیں اور ان کے چپل میں سے الگ الگ نہیں ہے لیکن سنتوں کے بھاہب ہیں ہمارا من کب کہاں لگ جائے کہاں نہیں جا سکتا سنتوں نے بڑی سندر سندر بھاہب دیئے پوٹنا نے بھگوان کو اٹھایا اٹھا کر کے اپنے اس طرح سے بھگوان کا مکھ لگا دیا اور جیسے بھگوان اپنا اس طرح بھگوان کی مکھ میں دیا بھگوان سوچ رہے ہیں بولینا تھا پرکچت جیسے ہی پوٹنا نے بھگوان کے موں میں اپنا اس طرح دیا سوچا ایک سیکنڈ دودھ پیے گا مر جائے گا لیکن کیا دیکھا دس سیکنڈ ہو گئی بھگوان کو کچھ نہیں ہوا بھگوان کو گٹ گٹ کر کے دودھ پی رہا ایک منٹ ہو گئی دودھ پیتے پیتے پوٹنا نے سوچا کہ یہ بالک بڑا ڈھیٹ ہے اس کو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے اور بڑا ہنکر بس لگا کر کہ میں آئی ہوں دو منٹ ہو گئی تین منٹ ہو گئی پانچ منٹ ہو گئی بھگوان دودھ پیے جا رہے ہیں پیے جا رہے ہیں اور جیسے ہی پانچ منٹ باد پوٹنا کو لگا کہ مجھے کچھ کمجوری محسوس ہو رہی ہے لگ رہا ہے کہ کوئی میرے سریر میں سے پرانوں کو کھیچ رہا ہے اور جیسے ہی کمجوری محسوس ہونے لگی لگا کہ پرانوں کو کوئی کھیچ رہا ہے سریر پر دبا پننے لگا تو بول پڑی سامنچ منچ آل میت پر بھاسنی نسپیٹ مانا کھل جیو مرمڈ مرد نیترے چرنو جو مہو پرسوین گاترہ چبتیر رو دا سامنچ منچ ارے چھوڑ ارے لالا چھوڑ چھوٹے سے کنیاں بول گئی موسی ہم میں اور دنیا میں یہی تو اندر ہے ہم پہلے تو کسی کو پکڑتے نہیں ہیں پہلے تو کسی کو پکڑتے نہیں ہیں اور جب پکڑ لیتے ہیں تو پھر کبھی چھوڑتے نہیں ہیں نسپیٹ مانا کھل جیو مرمڈ پہلے میں جیو کو پکڑتا نہیں ہوں جیو کو کھوپ چورہ سی کے چکرن بھٹکاتا ہوں بھٹک بھئیہ یہاں جتنا بھٹکایا جائے مجھ سے میں اس کو بھٹکاتا ہوں اور جس دن میری کرونا اس کے اوپر ہو جاتی ہے اور اس کو میں پکڑ لیتا ہوں تو پھر میں اس کو کبھی چھوڑتا نہیں ہوں پھر نہیں چھوڑتا ہوں پربل پریم کے پالے پڑھ کر پربل کو نیم بدلتے دے میں نیموں کو بدلتا نہیں ہوں لیکن بھٹکتوں کے کارن مجھے نیم بدلنے پڑتے ہیں اور یہ دنیا ہے دنیا سے تم اپنا کام نکال لوگے دنیا ہاں جی ہاں جی کہتے ہیں نا کام نکالنے کے لیے تو اس کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے کام نکالنے کے لیے دنیا تمہارے پیروں کو دھونے کے لیے دھو کر کے پینے کے لیے تیار ہے اور جیسے کام نکل جائے لات مار دے گی اور جیسے لات مار ہوگی مارے گی دنیا پھر تمہیں یاد آئے گی گوویند میں نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا اس نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا یہ دنیا اور بھگوان میں بڑا انتر ہے اور جیسے ہی کہا سامنچ منچالمد پرواشنی ارے کنیا چھوڑ ارے کنیا چھوڑ کنیا نے کہا اب نہیں چھوڑے اب تو چاہے کچھ بھی کر لے اور بھگوان کو لے کر کے آکاس مارگ میں اڑ گئی بھرکشت اور جیسے ہی اڑی بھگوان نے دودھ کے ساتھ ساتھ اس کے پرانوں کو بھی کھینچ لیا اور جیسے ہی سرین سے پران نکلے بوتنا کا سرین آکر کے نیچے دھرتی پر گر پڑا اور جیسے دھرتی پر بھینکر دھڑاپ سے آکر کے سرین گران سرین گران پورے گوکل میں حلہ ہو گیا سور ہو گیا دیکھو دیکھو کئی بہنکر پہاڑ ایک پہاڑ جیسا کوئی گوکل کی دھرتی پر آکر کے پڑا اسی ماں میں آکر کے پڑا دیکھو بھینک查 کسی نے کہا کہ نند بابا کھا ہے نند بابا کھا ہے نند بابا کھا ہے تو ایک نے کہا نند بابا تو مطورا میں کر دینے کے لیے گئے اچھا جب نند بابا مطورا میں کنسو کو کر دینے کے لیے گئے تو وہاں پر بسودیب جی سے ملاقات ہوئی دونوں نے ایک دوسرے کا حال چال پوچھا بسودیب جی نے پوچھا مہیا نند گھر پہ سب ٹھیک ہے نند بابا نے کہا میرے آتوں سب ٹھیک ہے ایک چھوٹے سے بالک نے جنم لیا ہے بڑاپے میں میں نے لالا کے درسن کیے ہیں اب بسودیب جی یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جو تمہارے گھر بیٹا ہے وہ میرا یہ تو نہیں کہہ سکتے لیکن اور نند بابا کو پتا ہے کہ جو ان کے یہاں بیٹا ہوا تھا ان کو کنس نے مار دیا چھ بیٹوں کو کنس نے مار دیا ساتھ میں بیٹا کھنڈ دو گیا اب بسودیب جی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو بیٹا ہوا ہے یہ میرا یہ لیکن بسودیب جی نے کہا کہ بھئیہ نند تم لوڈ جاؤ گو کل کل کیونکہ مجھے کچھ ایسا لگ رہا ہے اگڑت گھٹنا نہ گھڑ جائے ایک کام کرو تم لوڈ جاؤ تو نند بابا آ رہے تھے پورا برج منڈل کھٹا ہو گیا اور جیسے دیکھا کہ بہنکر راکھشسی بہنکر راکھشسی ہے وہ مر گئی ہے پرانڈ نکل گئے ہیں اور اس کی چھاتی پر بھگوان کنیام چھوٹے سے لڈو گو پال کھیل رہے ہیں یسودہ سے کسی نے آ کر کے کہا یسودہ ایک بڑی بھولی گھوپی نے کہا یسودہ تُو نے بڑھاپے میں جا کر کے تو لالا کا درسن کیا ہے اور دیکھ ابھی دو چار دن کا ہی لالا ہوا ہے اور تیرے سے یہ لالا نہیں سمالا جا رہا ہے برد ماتائیں تانہ دینے لگی اور جب تانہ دینے لگی تو مئیہ کی آنکھوں سے ہانسو آ گیا لالا کو لیا لا کر کے گو سالہ میں لے گئیں سندر گائیوں کی پوچ سے جھاڑا لگایا پرکشد بوتنا کے سریر کو نند باوا کے آنے پر کاٹ کاٹ کر کے جلایا اور اس کے نیچے جتنے پیڑ ٹوٹ ٹوٹ کر کے گر گئے تھے ان سبھی کو اس کے اوپر ڈال کر کے اس کا دہاسنسکار کیا پرکشد نے کہا پربو وہ تو راکچسی ہے اس کے دہاسنسکار سے تو کورے بریج منڈل میں درگند ہی درگند ہو گئی ہوگی تو بھگوان سکھ دیو نے کہا نہیں پرکشد اس راکچسی کا جب بھگوان شام سندر کے سریر سے اسپرس ہو گیا پھر اس کے سریر میں سے درگند نہیں سگند ہی آنے لگی پورا بریج منڈل اس کے سریر کی سگند سے مہک گیا اس کے سریر سے مہک گیا برد ماتاں لے کر کے آئیں اور جیسے لے کر کے آئیں سندر گائے کی پوتھ سے جھاڑا دیا جھاڑا دے کر کے کہا کہ مہیا اپنے لالاں کو سمانی برکشت اس پرکار سے بھگوان نے پوتھنا کا ادھار کیا بولو رادے رادے سکھ دیو جی کہتے ہیں برکشت جیسے بھگوان جنگر کو پتا چلا کہ ہمارے پربونے درسن پربونے افتار لے لیا ہے اب تو بھولے ناتھ نے سوچا کہ ہم بھی چلیں جا کر کے بھولے ناتھ نے سوچا من میں پھاروٹی مہیا سے کہا دے بھی بھگوان نے افتار گرہن کیا ہے اور میرا نیم ہے کہ جب جب بھگوان افتار گرہن کر کے آتے ہیں تو میں ان کے درسن کرنے جاتا ہوں میں ان کے درسن کرنے کے لئے جاتا ہوں دے بھی میرا من ہے کہ میں ان کے درسن کرنے جاؤں اور بھولے ناتھ نے سنو من بہ какая بہ arrange Elliot بھولے ناتھ ڈالا کے درسن کرنے کے لئے پھولے اور جیسے ادھر سن کرنے کے لیے آئے پورے گوکل میں سور کرا دیا پرچار کرا دیا دیکھو بھئیہ بہت بڑو جوتسی آئے ہو بہت بڑو جس کسی کو اپنوں ہاتھ دکھوانا ہو اپنوں بھوشت جانوں نو ہو تو وہ آ کر کے سمپرک کرے اب گاؤں کی بھولی بھالی مات آئیں پہنچ گئیں اور جیسے ہی پہنچیں کسی نے اپنے بیٹے کا ہاتھ دکھوانا کسی نے کچھ سب ہی اپنا اپنا بھوشت جاننے لگیں تب ہی ایک بولی یہ تو پوچھ لے ہو کہ پنڈی جی لیک آ رہے ہیں دکھوانا میں تب ہی بولے ناتنے کا دیویو مجھے کچھ نہیں چاہیے میری دکھوانا یہی ہے کہ میں نے سنائے کہ تمہاری مہارانی کے ایک پتر نے جنم لیا ہے میں چاہتا ہوں کہ ایک بار میں اس کا ہاتھ دیکھ لوں وہ بھی نسلک فری میں فری میں دیکھنا جاتا ہوں ایک گوپی بولی بابا یہ کام تو نہیں ہو سکتا اور کوئی کام کہو تو ہم کریں بھی لیکن یہ کام کرنے میں ہم اسمرت لیکن بابا نے کہا دیوی میری تو دکھوانا یہی ہے دینا چاہو تو دو ایک گوپی گئی بھاگی بھاگی بھائیہ دیکھ دیکھ تیرے بڑاپے میں ایک لالا جنم لیا ہے اور دیکھ ابھی یہ چار دن کا نہیں ہوا تب تک ایک راکشی آگئی تو یہ کام کر ایک بابا آیا ہے اور اس سے اپنی لالا کا ہاتھ دکھوا لے اس سے اپنی لالا کا ہاتھ دکھوا لے مہیا نے کہا ٹھیک ہے بھلا کے لاؤں اور جیسے ہی بھولے بابا کو وہ گوپی بھلا کر کے لے کے گئی مہیا نے جیسے ہی بابا کے شروع کو دیکھا بابا کو بھگا دیا کے لئے بھی اس کو لے جائے جب وہ بھوڑی کو یا بابا دیکھ کے ڈر لگ رہا ہے دیکھ کتنے بڑے بڑے ناغ یا کے گلے میں پڑے سامپ بچویا کے سریر میں لٹ کر رہے ہیں یا تو لے جا اور بابا کو وہاں سے بیدا کر دیا بھولے ناعت کے من میں بڑا چوب ہوا کہ دیکھو پہلی بار ہم گئے پربو کا درسن کرنے کے لئے اور پربو کی ایسی کرپا ہوئی کہ ہمیں بھگوان کا درسن نہیں بھولے ناعت آ کر کے بیٹھ گئے بھولے ناعت نے بیسے کہا بھی تھا کہ مئیہ دیکھ تو اپنے با لالا کو درسن کر دے اور میں پھر ہی میں یہاں کو ہاتھ دیکھوں گا مئیہ بھولی بلکل نہیں دکھاؤں گی جب وہ بھوڑی ہے تو دیکھ کے در لگ رہا ہے تو بیرو لالا تو چھوٹو سو ہے بابا بھولے کبو اپنے گھر میں جنا نکارے گی بھولے کبو نا پڑے بھی بھی بھیجے گی جب تو نکارے گی بھولے بلکل نا ماسٹر سے کہہ دوں گی گھر میں آئے کے بڑا مئیہ بھولی سن دنیا کی ریت ہے کہ چھوڑا بھولی پر بیٹھ کر کے بھولینے کے لئے جاتا ہے لیکن میں ریت کو بدل دوں گی بھول کو بھلا کر کے اپنے چھوڑا کی بھامر اپنے محل میں ہی ڈروا لوں گی لیکن تو کو درسن نہیں کراؤں گی تو کو آت نہیں دکھاؤں گی بابا بھولے تو جانتی نہیں ہے مئیہ یوگی ہٹ بہت بڑی ہٹ ہوتی ہے مئیہ بھولی تُو بھی ہماری ہٹ کو نہیں جانتا ہے تین ہٹ بڑی بچتر ہیں ایک یوگی ہٹ ایک بال ہٹ اگر بالک اپنی پہ آ جائے تو مہراج بھر تو دنیا ایک طرف بالک اپنی طرف اور ایک ہوتی ہے ماتاؤں کی ہٹ تھان لئی کہ ہم کلدے کتا سنوے نہیں جائیں گی تو نہیں جائیں گی اور تھان لئی تو کلدے کتا سنوے جائیں گی چاہے دنیا اتکو اے جائے چاہے اتکو اے جائے جائیں گی تین اٹ بڑی بچتر ہیں تھاکور جی بھولی نا دا کر کے یمنا جی کے کنارے بیٹھ گئے پرات نہ کرنے لگے پرابو یہ من کا آنگن کھالی پڑا ہے کم سے کم آپ کے درسن ہو جائیں یہ داس یہاں تک آپ کی چوکٹ تک آ گیا اور آپ نے بنا درسن کیے ہی بیدہ آپ ماتا کے دوارہ مجھے کرا رہے اور دیکھو بھگوان کی بڑی کرپا ہوتی ہے گھر سے لیٹ نکلیں لیکن بھگوان کی بڑی کرپا ہے تو درسن بیہاری جی کے مل جاتے ہیں اور گھر سے خوب نکلو جلدی خوب نکل جاؤ لیکن بیہاری جی کرپا نہیں ہے تو چوکٹ پر جانے پر بھی چوکٹ تک پہنچنے پر بھی بھگوان کی درسن نہیں ہوتے ہیں یہ بیہاری جی کی کرپا ہے بولی ناعت بیٹھ گئے بولی ناعت نے کہا پرابو آپ نے مئیہ کی کٹیہ کو تو پابن کر دیا ہے میرے بھی ہردائیں آنگن کو آپ پابن کر دو اور میری ان نیتروں کو کرتارد کر دو میرے اس ہردائیں کی کٹیہ میں آگ کر کے وراجمان ہو جاؤ سجادو گھر کو گل سنسا میرے سرکار آئے ہیں سجادو گھر کو گل سنسا میرے سرکار آئے ہیں سجادو گھر کو گل سنسا میرے سرکار آئے ہیں سجادو گھر کو گل سنسا میرے سرکار آئے ہیں لگے گھٹیاں بھی دل ہنسی لگے گھٹیاں بھی دل ہنسی میرے سرکار آئے ہیں لگے گھٹیاں بھی دل ہنسی میرے سرکار آئے ہیں موسیقی 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 موسیقی